ملک پہچانا جاتا ہے انجاب سندھ سارے جو جتنے بھی ہمارے آپ الگ الگ ہمارے صوبے ہیں ان سب کی پہچان بھی ان کے پہناوے سے ان کے کلچے سے اور ان کے کھانے پینے سے ہوتی ہے آپ جس گھر کے لائے کراچی میں بھی رہتے ہوئے آپ اگر الگ الگ گھروں میں جائیں گے تو ہر کسی گھر کا اپنا ایک رسم و رواج ہوگا اور وہ اپنے رہن سین اور کھانے پینے سے پہچانے جاتے ہیں اب جیسے اگر اید آئے گی تو اید پر اگر آپ مختلف لوگوں کے گھر دعوت میں ابھی تو خیر نہیں جائیں گے لیکن جب جاتے ہوں گے تو سب کے گھر آپ کو الگ قسم کی ٹرولی نظر آتی ہوگی یا تو ٹیبل پہ ڈیکور ہوتا ہوگا میٹھے کی ایک پوری لمبی لسٹ ہوتی ہوگی یا پھر ٹرولی ایسے سجی ہوتی ہوگی جس کو دیکھ کر آپ امپریس ہوتے ہوں گے کہ ہر جگہ آپ کو کھانے پینے کو ملتا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ریڈی میٹ فوڈ مل رہا ہوتا ہے بہار سے آئی بھی چیزیں اور بہت ساری جگہ آپ کو گھر پہ ہر چیز یعنی کہ مٹھائی تک گھر پہ بنی بھی ملتی ہے ہماری ہر چیز کی پہچان ہر فیسٹیول کی پہچان پیدا ہونے سے لے کر منہ تک جتنے بھی بیچ میں ہمارے فیسٹیولز آتے ہیں جتنے بھی تہوار آتے ہیں ان سب میں پہچان ہوتا ہے کھانا پینا پیدا ہوتا ہی اکیقہ ہوتا ہے اب آپ اکیقہ لے لیجیے اکیقے میں کیا ہوتے ہیں کھانے میں مٹن بریانی مٹن کورما اسی طرح کے کچھ کھانے ہوتے ہیں وہی جو کہتے ہیں اکیقہ کا گوشت ہے اسی کی چیزیں اسی کے گوشت وہ کھلایا جاتا ہے اب آج جائیں بچے کی سالگیرہ بچے کی سالگیرہ میں کیا ہوتا ہے اگر شام میں رکھی ہوتی ہے تو جی کیک ہے دونٹس ہیں چپس ہیں سانوچز ہیں نگٹس ہیں مہندی کی تقریب میں خاص ہوگا یہ کباب پراتھا چھولے ترکاری دہی بڑے حلیم اس طرح کے سٹریٹ فود آئیٹم وہ آپ کو مہندی میں نظر آئیں گے مگر آپ شادی یا برات میں دیکھیں گے اس کے برقس آپ کو سب چیزیں نظر آئیں گے چائنیز بھی ہوگا سنگپورین ڈرائز بھی ہو سکتے ہیں فرائیڈ پرانز بھی ہو سکتے ہیں بریانی بھی ہوگی قورما بھی ہوگا تو کچھ ایسی ہی چیزیں آپ کو برات نکاح شادی پر نظر آئیں گے پھر آپ آگے آئیے اب اگر آپ کہیں کہ ہمارا بہت بڑا تہوار عید عید پر آ جائیے تو عید پر آپ کو دیسی کھانے نظر آئیں گے اکثر گھروں میں پلاو بنتا ہے اکثر گھروں میں بریانی بنتی ہے چاول کی ایک ڈش تو لازمی ہوتی ہے اس کے بعد پھر میٹھے میں شیر خورما تو لازمی ہوتا ہے دم کا کیمہ ہوتا ہے نمکین میں اور بہت سارے ایسے کامن فوڈ ہے جو ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہیں مگر کسی کسی کے گھر کی ریسپیز ایلگ ہوتی ہیں کسی کسی کے گھر کے اندر باقاعدہ وہ بنتا ہے حلیم بھی بنایا جاتا ہے عید پر اور شامی کباب بھی ضرور ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو لازمی لازمی عید پر ہوتی ہیں کھانے میں اور اگر آپ سناکس لے لیں تو سناکس میں ان کو بھی رکھاوا ہوگا کچوری رکھی ہوگی ساتھ ساتھ چپس رکھے میں ہوں گے بہت ساری ایسی مزے مزے کی چیزیں مٹھائیاں کیک یہ بہت ساری شیر خورما سب چیزیں ٹرولی پر سیٹ ہوئی ہوتی ہیں جاکہ آپ امپریس بھی ہوتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں اور پھر وزن بھی بڑھاتے ہیں تو آج میں آپ کے وزن بڑھانے کا سامان لے کر آئی ہوں کیونکہ اس عید پر آپ نے اپنے گھر میں کیا کیا پکانا ہے میں ابھی آپ کو تھوڑے دن پہلے ہی آئی ڈی آز دے رہی ہوں اور وہ بھی ظاہر ہے ریسٹرانٹ کا کھانا بھر کوئی تو نہیں کھا پا رہا نا تو وہ بھی ریسٹرانٹ جیسا عزائی کا گھر پر ملے آپ کو عید کے دن ایمیڈیٹ فیملی آیا ہے اگر ان کو بھی اچھا سا مزتار سی ریسپیز بنا بنا کے کھلائیں جو کہ یہاں مشہور اوویسٹی میں کراچی کے لوگوں کو ہی بلا سکتی تھی کراچی کے مشہور ریسٹرانٹس ہیں ان کے شیف آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ کونسی چیز کیسے بنا سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈیوز کر رہی ہوں غوثیہ نلی بریانی کے ساکب صاحب سے سلام علیکم آج کیا آپ عید کے تہوار کے حساب سے کیا سکھا رہے ہیں عید کے تہوار کے لحاظ سے نلی پلاو نلی پلاو جی اچھا وہاں اور سپیشل زردہ سپیشل زردہ اور نلی پلاو بانتا ہے نلی پلاو میلے میڈا اس کے اندر ہم نے آئیل دالیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں دو تین لونگے لیں گی مڑی الائچی کالی میرس دالچینی ٹھیک ہے چھوڑی الائچی دو چار دانے پا دی صحیح مطلب تھوڑا سا درم مصالے کا سماان جو ہے سابت سابت آپ نے ڈال دیا تیل کے اندر دالے تیل کے اندر دالے ہاں تھوڑا یہ فرای ہوگا ہاں تو اس کے بعد ادرک لہستن دلیا دو چمچے ادرک لہستن دو چمچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اب یہ ادرک لہستن بن جائے گا تو اس کے بعد اس میں گوش لے گوش اور نلی لے گا اچھا یہ اس جب بنائی ہونے کے بعد ادرک لہستن تو اس میں آپ گوش اور نلی کے سابت بنائی کریں گے یہ نلی اور گوش دونوں ڈال دیں گے جی پھوٹکا گوش لیتا ہے پھوٹکا ٹھیک ہے بچے آگا بچے آگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھلاو ایسے گوشت کا ہی اچھا لگتا ہے جی ہے نا اچھا آپ جو ہے آپ نے کتنا گوشت کتنا لے رہے ہیں یہ ڈیڑھ کلو ہے ایک کلو میں یہ کیا بونلیس لے رہے ہیں جی اچھا گوشت بونلیس لے رہے ہیں اور ہڈیاں آپ الگ سے ڈالیں گے اس کے ساتھ یکھنی بن چکی اس کا اچھا یکھنی یہ مجھے بتائی یکھنی آپ نے کیسے بنائی یہ ڈال دیں آمالیس میں یہ میٹ ڈال دی آمالیس میں اچھا یہ آپ اس کی بنائی کریں میٹ کی اور یہ نلی ہوگی نلی ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے یہ ڈال دیں آپ سکرم سے آپ نے پھوٹکا بونلیس گوشت لیا اور نلی نلی لی دی نلی الگ سے لی اس میں اب آپ نے گوشت کتنا لیا تھا گوشت لیا تھا ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو گوشت اور نلی کتی تھی پانچ نلی ان کی آپ نے یکھنی بنائی پہ جی کیسے یکھنی میں ہم نے ڈیڑھ یک پانی لیا تھا ٹھیک ہے اس میں گوش ڈالا اور نلی ڈالی صحیح ہے اس میں کالی میرسے ہیں ٹھیک ہے اور نمک ڈال کے ہم نے چڑھا دیا صحیح ہے اس کی یکھنی بن گئی اس کے بعد اس کی یکھنی الگ کر لی میٹ کو اور نلی کو بھون لیں گے ان کے ساتھ دن ہو گیا جب یہ بھون جائے گا تو اس میں ڈال کے بھونائی ہو گیا اچھا سہی ہے نہیں میں یکھنی کا پوچھ رہی ہوں یکھنی آپ نے ڈیڑھ جگ پانی دالا تو کوئی مسالہ تو ڈالا ہوگا نمک کالی میرسے اور نمک بس کالی میرسے اور نمک اور کچھ نہیں کچھ بھی نہیں اچھا اور اس کے بعد پھر وہ ڈیڑھ جگ کتنا رہ گیا ایک جگ کے قریب رہ گیا ایک جگ کے قریب رہ گیا تو آپ نے اس میں بوٹی بھی گل گئی ہوگی تھوڑی بہت بوٹی کو تھوڑا سخت رکھایا تھا اچھا تھوڑا سخت رکھا ہے کیونکہ چاہول کے ساتھ بھی ہے نا ایسے ناوک میں تو حلبہ بن جائے ہر کسی گیا کہ آنا چاہیے بلکل بلکل اچھا یہ بھنے کے بعد اب آپ جو یخنی ہے وہ آپ نے سمحال کے رکھی ہوئے ہیں یہ رکھی وہ اب بعد میں آپ اس میں ستبان کریں دہی رالنے کے بعد بھنے کے بعد اچھا اب بھی آپ نے بھنائی کی گوشت اور نلی کی اب آپ دہی کتی رہ رہے ہیں دہی رالی کی ایک پاؤ دیڑھ کلو گوشت میں ایک پاؤ دہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہ بنائی ہوگی اس کی بنائی ہونے کے بعد اس میں ہری میرچے ڈے لیں گی ہری میرچے بھنائی کے باغ وہ ہری میرچے کیسی ہوں گی سابت کٹی ہوئی کیسی صرف دنڈی روڑی دکھائیں ذرا ان کو صرف کیا ہے یہ صرف دنڈی اڈائی اس سے کلر کالا نہیں پڑے گا کالا نہیں پڑے گا یہ ہری میرچے ڈالتے اس لیے ہیں کہ پلاو کا کلر کالا نہیں پڑے گا اب پیس کے ڈالیں گے زیادہ وہ کالا کر دے گی اچھا تو یہ والی کالا نہیں کرے جی ڈالیں گے جی ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ دے گی مرچ کا تعلن ہی گے اس کا ٹیسٹ دے گی پلاو وائد ہونا چاہیے ہاں وہ گرے گرے پلاو ہوتا ہے جو براون لائٹ براون اور فائٹ وہ نہیں ہوگی یہ ایک ٹیپ ہے بھئی یہ ٹیپ ہے ناظرین انہوں نے ٹیپ دے دیے کیونکہ اتتے سارے سارے کھانے دیکھ چھے ایک ساتھ پناتے ہیں تو انہوں نے ہری مرچے پیس کے نہیں ڈالی انہوں نے صرف دندل کاٹ دی ہری مرچوں کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور پلاو کا رنگ سفید رہے گا لیکن اس کی لوجک کیا ہے کیسے سفید رہے گا یہ کیسے یہ میرم یہ دائی کی وجہ سے اور یہ جو میرچ ہے اور اس میں پسی میرچ بھی نہیں ڈال لیا پسی میرچ بھی کرتی ہے اس کو کالا اور اس کو ہم گلینڈر رہے ڈالیں گے ہری میرچ کو تو یہ بھی گرونس میں لیا دی تقریباً ڈیڑھ کیلو گوش میں کتی ہری مرچے ہیں آپ نے 8 ڈالی ہیں 10-12 مرچے 10-12 مرچے پتلی والی ملیر والی ملیر والی ملیر والی ملیر والی ملیر والی تھوڑا چٹ پڑا ہونا چاہیے پیاز آپ براون ڈال رہے ہیں آپ پیاز کی باری ہوگی جو ہم نے ہری کے اوپر ڈالتے ہیں یہ وہ والے پیاز ہیں براون پیاز ٹھیک ہے یہ آپ اب آپ نے پیاز ڈال دی ہے تقریباً آپ نے کوئی تین چمچ ڈال لے ہوں گے ہے نا تین چمچ ڈالی ہے تھوڑی سی ہاتھ سے ڈالنا ہاتھ سے ڈالنا ہاتھ سے ڈالنا ہاتھ سے ڈالنا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ کیا ہے توڑا یہ بھنڈیا ہاں نہیں بھنڈے کے بعد بتا دے مجھے بھنڈے کے بعد اس کے اندر یخنی ڈالے گی اور چاول ڈالیں گے اچھا وہ جو یخنی ایک جگ رہ گئی تھی وہ ڈالیں گے اور چاول کتے ڈالیں گے چاول ایک کلو ایک کلو ایک کلو چاول گوش آگانا چاہیے آگیا ہر کسی آگیا یہ بھی مزا ہے یخنی بھلاو گا مزا ہی ہے کہ میڈ آنے چاہیے تو پھر اب آپ چاول تکچے چاول ہوں گے یہ ہے ہے نا وہ آپ ڈال کے رکھیں گے وہ اسی میں پکیں گے اور ڈھک دیں گے پانی لڈال دیں یخنی ڈال دیں درنیے لڈک جختشنہ کے اندر transparenم اور نمک وہ صرف اس میں جا رہا ہے نا جی یخنی کے نیچے sicking کالی مرچے ہے کالی مرچے ہیں اور اس کا اس ڈال کے علیقے تھے اس کے لیمٹ سے ڈال ٹسئی کے ہوں ہے اس میں نمک لڑے ہیں اس میں ملک ڈال رہے ہیں ایکنی میں بھی نمک اس میں دوڑہ کم ڈال رہے ہیں اور اس پلاہوں میں بھی نمک ڈال رہے ہیں تقریباً ایک چمچ ایک چمچ اور اور کچھ اور مسالہ ڈال رہے کیونکہ میں بریک پہ جا رہی ہوں اس کے اندرے گرم مسالہ ڈالی ہے اس کا میں نہیں چاول ڈالنے کے بعد نہیں ابھی ڈالی ہے ابھی یخنی ڈالنے کے بعد آپ نے نمک ڈالا پھر گرم مسالہ کیا ہے وہ بھی پساو اس کے اندرے کالی میرس ہے لونگ ہے بڑی لائچی ہے بادیاں کا پھول ہے سونف ہے یہ پساو ہے اور دھنی ہے اچھا یہ پساو ہے تو یہ پساو آپ کتنا ڈال رہے ہیں ایک چمچ ایک چمچ آپ نے گھرم مسالہ ڈالا اور اب یہ پکرا ہے اس کے بعد آپ نیکس چیپ چاول ڈالیں گے اور وہ چاول کب جب اوبال آ جائے گا جب آپ چاول ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ بند کر دیں گے تو جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو یہ پھولاؤ جو ہے اس میں چاول اوبال رہے ہوں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے ڈھککن کابو اٹھانا ہے پھولاؤ کا تیار ہو جائے گا ایک چھوڑی سے وقفے کے بعد رہیے ہمارے ساتھ یہ جاننے کے لیے کہ ریسٹرانٹ جیسا ذائقہ عید کے موقع پہ کیسے ملے گا گوڈ مورننگ ویلکم باک گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ پاکستان جناب آج ہم آپ کو دے رہے ہیں ریسٹرانٹ جیسا ذائقہ گھر پہ عید پہ آپ اپنے مند پسند کھانے تو بنائیں گے لیکن ریسپیز ہوں گی کچھ مختلف کچھ زیادہ پروفیشنل اور اس وقت میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو غوثیا نلی بریانی ہیں وہاں سے آپ کو نلی پلاو بنانا سکھایا جا رہا ہے اور اب زردے کی طرف ہم آنے والے ہیں دکھائیں ذرا پلاو کی شکل یہ کیا ڈال رہے ہیں آپ یہ کیورا ایسنس یہ کیورا ایسنس ہے ابھی آپ نے چاول ڈال دی ہے پانی اس کے اندر یقنی کے اندر جو آپ نے جیسے کے بریق سے پہلے بتایا تھا اب آپ کیورا ایسنس ڈال رہے ہیں اس کو دم پہ لگا اچھا بریانی میں کیورا جلتا ہے لیکن کیا پلاو میں بھی ڈالتا ہے کیورا ہاں اس پہ پھر وہ خوشبو آتی ہے بالکل ریسٹرانٹ جیسی ہے نا باہر اس لیے تو ریسٹرانٹ والی یہ نلی پلاو یا تو یہ اتار لیں یہاں پہن لیں 찾아 یہ دولٹرانٹ جیسی ہے اچھا اب آپ آ جائیں آپ زردے کی طرف زردے کی طرف میرا جانی میں ایک tio شینی لئے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا پانی ڈالا پھر اس میں چھوٹے الائ rehci ڈالی ہے ٹھیک ہے اس کا شیرہ بنایا اچھا ایک kilo چینی لئے پانی ڈالائرہ پانچ چھوڑے جیل Papat چینی میں کتا پانی ڈالا آدھا کپپانی ہے شیرہ بنایا اس کا چھوٹی الائچی ڈالی ہے چھوٹی الائچی کے بعد جب شیرہ بن جائے گا اس کے بعد چاول ہم نے اپا لے گا چھوٹی چاول ہے ایک کلو چینی تھی کتی چینی بھی ایک کلو ایک کلو اور چاول بھی ایک کلو برابر ریش ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے یہ چاول ڈال دی ہے ٹھیک ہے آپ کا زردے میں بہت سارے مواد ہوتے ہیں میں وہی دیکھ رہی ہوں اب آپ نے شیرے میں یہ چاول ڈال دی ہے مجھے ذرا چاولوں کی کنی بتائیں کہ یہ جو چاول ہے یہ کس طرح کی ہوں گے باسمتی ہوں گے یہ سیلا چاول ہوتا ہے یہ جتنا بھی گن کرتے ہیں تو اسی پہ رکھایا گا یہ شیرے کے اندر آگے یہ گلے کا بھی نہیں جتنا ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اسی پہ رہ گا یہ سیلا چاول کو کتی دیر بھگوتے ہیں اس کو دو گھنٹے بھگویا ہے دو گھنٹے بھگویا کیونکہ اکسر لوگوں یہ اچھا آدھے گھنٹے بھگویا ہے پکالی اگر ہم سیلا چاول کو آدھے گھنٹے بھگویا ہے اور پکالیں تو کیا مسئلہ ہوگا باہر ساتھ یہ صحیح ہی بھگیا ہے موٹا ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا یا کڑا کڑا کرائے گا اب یہ دیکھیں باری گیسی ہاں تو آپ سیلا چاول کی یہ خاصیت ہے کہ آپ اسے جتی در بھی پکائیں گے یہ پھوس نہیں ہوں گے وہ جو کیا کہیں گھپ ہو جاتے وہ بلول بیڑی آتا ہے باسپتی ہے نا وہ بیڑی آتا ہے آچھا تو سیلا نہیں ہوتا سیلا ہوتا ہے باسپتی نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں یہ گھپ نہیں ہوگا نا سیلا ہے نا یہ یہ بلول کھلا کھلا رہے ہیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ زردے کے لیے بیسٹ ہے سیلا چاہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ نے سے دو گھنٹے بھگویا ہے اور آپ نے سے کتی کنی پہ اوبال کی نکالا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں اس کو فل تیار کر رہا ہے فل تیار فل تیار ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کئی پہ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو کیونکہ بلول یہ تیار جیتنا شیرے میں بلول مہین کے میں رکیا ہے باسپتی ہوتا بلول تیاری پہ تو اگر تیاری پہ نہیں ہوگا تو کچھا رہا ہے تیاری پہ ہوگا تو بلول بیڑی آیا اس لیے زردہ باسپتی ہے صحیح نہیں بنتا صحیح اس لیے سیلہ استعمال کر رہا ہے اچھا اب آپ مجھے بتائیے اب نیکسٹ اس پہ زردہ کا رنگ فلانا ڈھماکا یہ وہ سب کا بھوگا کیونکہ یہ تو آپ اوبال کی ڈالیں تو اس کو کتہ اور پکانا ہے اس کو دو تین میں اور زارہ پکانا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ رنگ جو ہے وہ کیسے آپ ڈالتے ہیں اچھا یہ رنگ نہیں ڈال رہے ہیں رنگ نہیں ہوتا اس کو چامل وائل کرتے ہیں پھر فوٹ کلر اس پہ لگایا آتا ہے فروٹ کلر فوٹ کلر یہ کیا ہے فوٹ کلر یہ لال زردہ کلر ہوتا ہے ایک میں میں قریب سے دیکھوں گی یہ الگ الگ رہے گا پھیلے گا نہیں اچھا اب آپ جو سفید چاول ہیں وہ سفید رہنے دیں گے یہ والے چاول جو ہیں یہ لال اور ہرے اس طرح کی ہیں یہ لال الگ رہیں گے ہرے الگ رہیں گے زردہ کلر کھلا کھلا رہے گا الگ الگ ہر کسی ایک الگ اپنا ہوگا ملے گا نہیں تو آپ نے یہ کہا یہ کیسے رنگیں چاول یہ بوائل ہوا ہے جیسے چاول اس کا اس میں فوٹ کلر ملا گیا ہے اس کو کر کے اس پہ تھوڑا سا آئل لگاتے ہیں اس سے کلر پھیلتا نہیں ہے اچھا 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 یہ سفید زردہ ہی تھا جس کو آپ نے لال اور ہرا تھوڑا بہت سکرہ کی ٹھیک ہے اور کونسا کلر ہے ہرا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم پیلا شیلا نہیں کریں گا وہ پرانے زمینے ہو گیا ہے ایسا کلر ہے ہاں ایسا کلر ہے ہاں اچھا کامرہ میں دکھا ہی نہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آئے اچھا آپ نے باکی اس میں لوازما جو آپ ڈالیں گے وہ آپ کیا کیا ڈالیں گے رنگ برنگی چم چم رکھی ہوئی آپ کے پاس یہ سب اس کو پہ ڈالیں گے کویا ڈالیا گلاب یامن اور میوے ہیں میوہ یہ سب دے رہے ہیں یہ سب ڈالی ڈالیں گے دھلان تیار ہو رہی ہے یہ گارنیشنگ ہوگی ہے نکلنے کے بعد اچھا یہ نکلنے کے بعد ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو ٹرولی پہ سجاوہ دکھا رہی ہوں انہوں نے جس طرح یہ کیابرے بن بھائی یہ دیکھی ہے یہ جو پولاؤ ہے اس کی ہم نے آپ کو ساری ریسیپی بتا دی ہے پولاؤ نکل کے یہ اس طرح کا سجا کے میں اگر سجاؤں گے میں نلیا بڑے بڑے اوپر نہیں رکھوں گی میں اندر ہی کہیں چھپاؤں گی لیکن انہوں نے کیونکہ یہ مردانہ وہ کھانا بنایا ہے دیسی اروش دیسی اروش اچھا یہ پولاؤ ایسے ہوگا اور زردہ جو ہے اس کی گارنیشنگ یہ دیکھیں کیسے کیوئے ہیں زردہ بہت سمپل ہے چینی کشیرہ بنایا ہے اس میں الائچی ڈالی ہے پھر اس میں ابلے چاول سیلا چاول ڈال دی ہے اس میں کلرڈ چاول ملا کے یہ زردہ تیار ہو گیا سمیں آسان ریسیپی ہے بہت آسان اور اس کے بعد اوپر اس نے گارنیشنگ کر دی یہ آپ کا زردہ بھی تیار ہو گیا بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ سوما جی نیکسٹ سٹیپ پہ آگے بڑھیں کبابس کبابس کی طرف آتف نسیم صاحب کے پاس جا رہے ہیں ہم اور یہاں کیا کیا ریسیپی آج آپ سکھانے والے ہیں آج ہم سٹارٹ کریں گے بٹر چکن سے بٹر چکن زبردست اس کے بعد ہم پنی رشمی ہانڈی پنی رشمی ہانڈی اور پھر ہم تواکیمہ تواکیمہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خاص طور پر عید کے موقع پر یہ دیسی چیزیں کھائی جاتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تواکیمہ ایک نئی ملکہ ریسیپی ہے کیونکہ ہم لوگ تو بنا رہے تھے دم کا کیمہ اور یہ والی چیزیں تواکیمہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہم تواکیمہ بٹر چکن سب سے پہلے بٹر چکن سکھا رہے ہیں بٹر چکن کی طرف چلتے ہیں کتی چکن لے رہے ہیں ابھی اس کے لیے کتاں بٹر ہم لوگوں نے بٹر لیا ہے چکن ٹو ففٹی گرام ٹو ففٹی گرام بٹر لیا ہے چکن کتی لیں گے آپ ہم لوگوں نے اس کے اندر 300 گرام 300 گرام ٹکن چک ہے سب یہ بٹر جب میلٹ ہو جائے اس کے ساتھ ہی پر ہم لوگ اس کے اندر چکن ڈالیں گے بٹر کے ساتھ چکن نکھائیں گے تو یہاں کس کا شیپ کیا کٹایا ہے ہم نے بٹی پیسی کیا ہے اس کو بغیرہ دی کے تو بہر ہٹی ہے یہ بہر ہٹی ہے بہر ہٹی ہے 8 پیسی 9, 8 to 10 پیسی 8 to 10 پیسی یہ بٹر کے ساتھ ہی سوتے کڑھے تاکہ اس کے ساتھ بٹر جوسی جسی اس کے ساتھ بٹر سوتے ہو جائے گا جیسی اس کے ساتھ کورنا شروع ہو جائے گا تو پھر اندر ہم اسدے پیچ سو جائے گا پیچین میں اللہگوں کوEm noveanı اے کاریپتا تین سے چار لیوز اچھیم اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے اے آئی چی اگر آپ тобой پیچس کے پیچس کے پیچس کے پیچس کے پیچسڈلی اگر سعبر virہ چیم تر кстати اور دالچینی دالچینی اس کے ساتھ جب ہم چکن کو فرائی کریں گے تو یہ گرم مسائلیں اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے ڈالیا اچھے مجھے بتائیں کہ آپ نے تیل نہیں ڈالیا ڈائریک مکھن میں آپ بنا رہے ہیں جی مکھن میں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب کیا ہوگا جیسے یہ ہو گیا ہے ساتھ ہی پھر اس کے اندر ہم لوگ ادر کلسن ادر کلسن چاپ ڈالیا ہے تھوڑا چاپ چاپ کرنے کے بعد بٹر چکن اکثر انڈین ریسٹرانٹس میں ہوتی ہے چاولوں کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے اس کے تین کیٹیگریز ہیں میڈم ایک وائٹ سوس کے ساتھ ہوتی ہے ایک تندوری بٹر چکن ہوتی ہے ہم جو بنا رہے ہیں وہ ریڈ سوس کے ساتھ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میڈم اس کے اندر پھر یہ ٹماٹو پیسٹ ہم لوگوں نے تین سے چاپ ٹماٹو کو گرینڈ کر گے اور اس کی پیوری بنایا ہے ٹھیک ہے جیسی پیوری اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑی در بعد اس کے اندر پھر اس کے اندر اور اس کے جو ڈالیں گے اس کی ریڈ چیلی پورٹ ریڈ چیلی پورٹ ایک ٹیبل سپون اس کے بعد پھر اس کے اندر سولڈ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے زیرہ ڈالیں اور بلیک بیپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈم اچھا آپ بھی اس کو ہم تھوڑا سا اور کریں گے ہم ٹھیک ہے تو چیلی ہی ہے اس کا متحکم ہونا شروع جائے گا تک اس کے اندر ہم لوگ تھوڑی سی کیم آد کریں گے ٹھیک ہے چیلی مہاوس پڑی بھی اس میں زیادہ نہیں میڈم کم سے کم 50 ml یا دو 70 ml ہم لوگ اس کے اندر میں کیم آد کروں گے ٹھیک ہے یہ کیم آد ہوگی چھیک ہے اور پانچ سے دس منٹر کے جیس کو ہم لوگوں نے اسٹیم کے لیے بات چھوڑ دینا ہے داکیب جو آئی ہے الحمدلللہ اچھا سنیں جب میں گھر میں بناتی ہوں بٹر چکن تو میں کاجو بھی پیس کے ڈالتی ہوں آپ لوگ کاجو وغیرہ اگس پر کچھ نہیں ڈالیں گے نیو میں اس کے اندر نٹس ہم لوگوں نے یوز نہیں کیے اس کے اندر پر ہم لوگوں نے صرف جیسے کریم جوز کی ہے بٹر یوز کی ہم لوگوں نے تو اس کے اندر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے نٹس یوز کرنا چاہے تو کرسے گے لیکن بسکلی اس کے اندر نٹس یوز نہیں ہوگی اس کا ڈفرنٹ فلیور کیسا ہے گا یہ تو پھر جس طرح تندوری سالن ہے باقی سالن ہے سب ویسے ہی بانتے ہیں نی نیو میڈو اس پر کیا چیز ایسی ڈالی ہے جو فلیور آپ کو چینج دے گا اس کا جو مین جو اس کا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بٹر کے ساتھ سوتے کرتے ہیں بٹر کے ساتھ اس کا اندر فریش کرری ہے اور جو ہمارا سنمن calling یہ اس کو یادہ ملتے اللی کے مفلوم دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جو کریم اس کے постоянно ہے وہ اس کے بعد اس کے ساتھ پکتی کریم ان کے بعد پھر جب اس وسط سرف کرنے ہوں سب سرف کرنے کے بعد پھر اس کا کپ دوبارہ بٹر ڈلتی ہے اچھا اچھا تو وہ پر لیدا پُریک مکھن کا فratingہ ہوتا ہے جب جب بٹر کے ساتھ ستے کرererاتے ہیں اچھا اب یہ اس کے سارے انگریڈینٹس ڈالکے ہیں سب ڈال چکی میڈام اچھا اب فائنل ریزلٹ کیا ہوگا وہ دکھا دیجئے جی میڈام باس ابھی بس چپاہتے ہیں جی تاکہ جلدی جلدی میں آپ کو ریسیپیز بھی سکھا سکوں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ رگلی ٹرولی میں رکھئے تو بٹر چکن جو ہے جب وہ بند جائے گی ابھی یہ پوری ریسیپی آپ کو بتا چکے ہیں لاشٹ میں جب یہ سرف کیا جائے گا تو یہ کچھ اس طرح کی شکل ہوگی اور اس کے بعد مکھن کے پیسز بھی اس کے پر ایسے گرم گرم پہ جب آپ ڈالیں گے تو یہ ملٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ملٹ ہوکے ایک شائنی سا ایک لک آپ کے سامنے نظر آئے گا یہ مکھن کے پیسز ابھی گلے نہیں ہیں گلے اندر سینس کی پگلے نہیں ہیں اور مزیدار قسم کا بٹر چکن یہاں تیار آپ کے سامنے مولائزہ سا فرمایی اسی طرح کی پریزینتیشن ہوگی اکی اب آرے ہم پانیر ریشمی آنی پر پانیر ریشمی آنی کلے ہم سب سے پہلے اوی لے لیے ملٹ ہوگی اویل کے بعد ہم لوگ نے اس کے اندر جولینگ کرنگ کاٹ کے چکن ٹکن ٹک ہے ٹک ہے جیسی چکن ہو تو پھر ہم لوگ اس کے اندر چکن ڈالیں گے اوکے ہم چکن جیسی گولڈون ہونا شروع ہے جولین کچن کی یہ چھکین آپ نے لیا ہے تقریباً ایک پاؤ جی ایک پاؤ چھکین ٹھیک ہے پانیر ریشمی ہانی پانیر ریشمی ہانی یہ بھی جو ہے نا یہ والے جو کھانے ہیں یا تو بہت مرچوں والے کھانے رکھے ہوتے ہیں یہ تھوڑے کم تیکھے کھانے ہوتے ہیں زیادہ تیکھے نہیں ہوتے زیادہ مرچوں والے نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتے یہ نون سپائچی فود ہے ہاں کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ زیادہ تر ایت پہ لنچز ہوتے ہیں دینرز کم ہوتے ہیں دینرز بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ برانچ کر رہے ہوتے ہیں ناشتہ اور لنچ ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ۱ۂ۶ۄۃ ساڑھے ۱ۂ۶ ہی سب ایک ساتھ جماع ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس لیے یہ والے کھانے بڑے حلکی اور بڑے اچھے رہتے ہیں ڈائیزیشن کے لیے کیونکہ اکثر لوگ کھانا کھا کے پھر سو بھی جاتے ہیں اید کا دن پورا ایسے ہی گزر رہا ہوتا ہے نا جی اچھا نیکس کر آل جب ہمارا آپ دنگ فول دن نا ہو اس کے ساتھ ہی آپ نے کپچکم اور جو اونین ڈالنا ہے تاکہ وہ چکن کے ساتھ ویڈن ہو جب اور وہ بھی جولین کٹنگ لبنی اور ساتھ ہی پھر اس کے ساتھ ہم نے پنیر ڈالی ہے پنیر بھی ڈالی ہے پنیر کونسی ڈالی ہے کٹی چیز کٹی چیز کٹی چیز اور اس کے ساتھ کٹی چیز ڈال رہے ہیں میڈم اس کے اندر کم سے کم جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے 20 گرام 30 گرام جو آپ کے ساتھ چکن کے ساتھ اوپر ہے اتنا آپ دالیں سکتہ یہ اونین اور کپچکم کو چکن کے ساتھ فول دن کرنے کا اسی ریزن ہے کہ یہ کپچکم اور اس کا جو 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 آپس ملد ہے ٹھیک ہے اچھا اب میڈم اس کے اندر ہی پھر یہ چیز بھی ہے اپی کو چیز جو جو جی وہ بھی ہمیں اسکندر آئٹ کریں گے اچھا اسکندر ہم پانی آئٹ کریں گے ہم موٹر آئٹ پھنی کے بعد اس کے بعد پھر میڈم اسکندر ہم لوگ جو ہے ہمارے میں نے اس کی صورت ہی صورت doin آئٹ کریں گے موٹر Gmail ٹھیک ہے ہمارے امرےم پانی بھی کیسال ٹھیک ہے چیزن ڈیم ٹھیک ہے موٹر درم tr کالی مشکاہ سپائسیز ہیں اور ایکوں کے چھوک انیدیشن در آب آس کے ساتھ دوبارے یہ کو مکس کریں گے ہم جیسے پائسیز کی اپنی سی مانا شو جی فشدہ با نہیں شو جگی تو پھر اس کے اندر ہم لوگ جو ہے کریم ایڈ کریں گے چھیک ہے موسیقی 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 دکھائیں ذرا جب یہ تیار ہو اور سرونگ اس کی ہانڈی میں ہی ہو تو کیا ہی بات ہوگی جناب یہ دیکھئے ذرا آئے یہ جب تیار ہوگی تو آپ کی ٹیبل پہ جو رونک آئے گی اور پھر اس کی پریزنٹیشن یہ چار چاند لگائے گی یہ آپ ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ والا سمان کیونکہ مہمان آتے جاتے ہیں اور اگر آپ کی ایمیجر فیملی کی بات کروں کبھی ایک بہن آگئی کبھی ظاہر ہے بھی دور دراز کے لوگ تو نہیں آئیں گے دوست احباب لیکن پھر بھی لوگ ٹرولی سجاتے ہیں اور سارے ایسو پیس کے ساتھ ہو سکتا ہے بھئی پڑوسی آ جائیں کیونکہ کوئی ملنے جنلی رشتداروں کے دور دراز تو نہیں جا سکتا یا آنے والے بھی نہیں آ سکتے تو کیا پتہ ہے پڑوسی ایک دوسرے کے گھر جا کے جی ایسو پیس کو مدنظر رکھتے ہوئے اید ملنے کیونکہ اید کا تہوار ہے اور اویسلی اس پہ آس پاس لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے مگر آپ پھر بھی احتیاط کر کے اکسر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پڑوسیوں سے ملے ہی نہیں ہوتے پورے سال تو اید کا ہی وہ تہوار ہوتا ہے جس پہ آپ ان کو سلام دعا ہلو ہائے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا بھی موقع ملتا ہے اب ہمارے ساتھ تو اکسر ایسا ہی ہوئے تو یہ ہے جی پانی ریشمی ہانڈی اب تیسری ڈش کے آئے میرم یہ دن کیمہ ہمارے پاس ہے توا کمہ آپ کو دی بھول گئے آپ کو سلام کرے ولیٰی کے لئے گئے آپ کا کمہ ڈے لیا ہے آپ کو کمہ میں پیز ایک مكون دارے ہیں آپ کو خودتے کیمہ لگا کہ ہو Panther اور آپ کو بھی بپ نہیں رہے ہیں کہ banda کمہ کے لئے ہیں 5.5 کیمہ 600 بھول ڈیئی آپ نے مچانے پیزو det een کھول والا کھول مچانے کے ساتھ اس کے اندر رہے ہم سلام کرے ہیں سلام کرے ہیں اس کے اندر کا کنے غرابہ چنہ آنٹ کھول مجھے ساری مقدار بتانی ہے ایسے نہیں مجھے پتا جائے گا ٹھیک ہے 50 گرام تک اسکندر کالے چنے بھونے وے کالے چنے کون سے والے جو عام مارکر میں جو ملتے ہیں جو ایسے کچھ کھا سکتے ہیں وہ والے نا چنے بھونے وے ٹھیک ہے چھلکے کے بغیر چھلکے کے بغیر اس کے بعد خشکاش وہ کتنے آپ نے لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر خشکاش خشکاش لیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے اپنا کشکاش کی دی کشکاش وہ دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ہے بھونے وے عزیرہ بھونے وارے ہو ہوبرہ دو ٹیبل سپون اور پھر وہ چنے ہو گیا تھا ٹھیک ہے تین چیزیں آپ نے قیمے کے اندر میں لائیں قیمہ ایک کے دیبہ آدھا کلو میں بے ریپیٹ کروں لوگ پونےawasیوز ہوتے آدھا کلو م algunos محمد کا کیمہ ہے مشین کا پیسا ہوا ہے ہاتھ کا کتاوا نہیں اس کے اندر آپ نے ڈالی چنے پچاس برام پھر اس پر آپ نے ڈالا زیرا پیسا ہوا ایک چمچ دو سپون دو سپون دو ٹی سپون پھر آپ نے ڈالی ہشخاش کتنے وہ بھی دو ٹی سپون اب آگے بڑھے آچھا اس کے بعد پھر اس کے دموں کو نے پیاس برون ایڈ کر کے رکھایا ہے اچھا وہ آپ میں ایک دلیں وہ ٹھیک ہے میں دو پیاس ہم لوگوں نے گورڈن برون کر گئے آچھا وہ اس میں کیمے میں ملائیں گے آچھا پھر اس کے ساتھ اس میں پہلے ہم لوگوں نے حلدی حلدی ہے مسالہ گیا تھوڑا سا مدبلا ہے ٹی سپون سے کام اور چلی پورو یہ بھی ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ٹھیک ہے ساتھ ہی پھر یہ پیاس ادھے ہی ڈال دے ایک کپ دہی کا میڈم اچھا ایک کپ دہی آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر یہ پیاس اور پھر اس کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد یہ مرینیٹ کر رکھیں گے ٹی تقریباً ویسے گھروں میں کتی دیر تک مرینیٹ کر رکھیں گے مجھے کم سے کم اس کو ونا اور تو ہونا چاہیے ٹی گھنٹا تو لازم ملین تاکہ وہ مسالہ کے ساتھ سپرے ہو جائیں صحیح ہے ٹھیک ہے بالکے ڈجو آگیا ڈتیا ڈتیٹ یہ انسانی طریقا اور صلوز نہیں ملکہ دے ہیں تو آپ اسے پہ پچھے پڑھنا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا انام ہی طوا کیمہ ہے اس کا تاؤں پہ پکاتے ہیں اس کے پر آپ اسے پر بکھٹے ہیں اس کے ٹھیکٹے ہیں اس کا پانی عید کرنی کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے ایسے پانی ہوتا ہے تو اسھ پہ ٹھیک ہے اس کے ٹھیکٹے ہیں تو اسے پانی میں کیلئے لگا سا ہاتا ہے تو اس کے ٹیل اور وہ ساتھ چیزیں مکس ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس کو پھر اس کے پر آپ نے اٹکن لگا کے یہ ہے آپ کے پاس تیار جب بھی اس کی شکل تیار کیسے لگا دیکھائیے ہم نے آپ کو پوری ریسپی بتا دی اب میں آپ کو تیار بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ تیار ہو کے کس طرح سرپ ہوگا اس کی شکل کیسی ہوگی بنائی بغیرہ انہیں کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تباقیما بھی تیار ہے کونسی ریشمی ہانڈی ہے پنی ریشمی ہانڈی بھی تیار ہے بٹر چکن بھی تیار ہے یہاں ایک اور ٹرولی سجا دی گئی ہے آپ کی عید کے پکوان دیکھئے سیکھئے ریسٹورانٹ جیسا ذائقہ اس عید پر کیسے ملے گا ایک بریک کے بعد مزید کھانے صرف آپ کے منتظر گوڈ مارنگ پاکستان ہمیشہ کی طرح ہر عید سے پہلے کبھی ہم آپ کو میٹھا سکھاتے ہیں کبھی ہم آپ کو ممکین سکھاتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کے دنوں کو خوبصورت بنا سکیں اور آسان بنا سکیں اور اسی لیے آج ہم نے پورا پروگرام اسی لیے سجایا ہے کہ ایچ سے پہلے پہلے آپ کی کچھ ہیلپ کر دی جائے آپ کو کچھ آئیڈیا دے دیا جائے آپ کو بتا دیا جائیں بتاتی جائیں کچھ ایسی ریسپیز ظاہر ہے ان دنوں آپ کھانے کے علاوہ اور کیا آپ کے لیے انٹیٹینمنٹ ہے ٹی وی دیکھیں گے کھانا کھائیں گے اپنی فیاملی کے ساتھ انجوئے کریں گے تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ناشتے میں کیا بنانا ہے اسی پرد پیٹ کے کھانے میں کیا بننا چاہیے رات کے کھانے میں کیا بننا چاہیے یہ انجوئے کروا ہوں یہ سکھاؤں چیزیں تاکہ آپ کی ایچ جو ہے وہ پھیکی نہ رہے گھر میں بیٹھے بیٹھے تو اسی لیے یہ پروگرام سجایا گیا اور اس وقت ہمیں آپ کو لے کے چل رہی ہوں مندی ہاؤس کی طرف اور خاص طور پر آج ہم آپ کو مندی سکھائیں گے کہ پریشر ککر میں کیسے بنتے کیونکہ یہ لوگ تو تندور میں بناتے ہیں اب آپ کی گھر میں تو تندور ہے نہیں تو آئیے چلتے ہیں مندی ہاؤس کی طرف اسلام علیکم عبدالوارد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آج کی یہ جو یو ایس بی ایمار پروگرام کی ہوئی ہے کہ مندی پریشر ککر میں کیسے بنے گی بلکل مندی ویسے تو ایرابک فوڈ ہے جو کہ ایرابک کوزین ہے جی تو مندی جو ہے ویسے تو تندور میں بنتی ہے بھوٹ کا سارا اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن گھر کے جو اورتوں کے لیے اگر ہم تھوڑا سا آسانی کر دیں ان کو ایک ککر میں بنانا سکھا دے تو یہ ہے کیونکہ تندور ہر کسی کے گھر پہ تو اویلیبل نہیں ہوگا نہیں ہوگا کئی مولے میں بھی کہ آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی تو یہ چیز جو ہے وہ ککر میں بنانا ہم کچھ اس کو اپنی خواتین کے لیے اس طرح سے جو ہے صحیح ہے اس کو بتائیں گے کہ جیسے یہ ہمارا سب سے پہلے مطن مطفون ہے جو کہ ہمارا کیا ہے مطن مطفون 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 جو کہ بریڈ میٹ ہوتا ہے جو کہ تندور کے اندر بنتا ہے جیسے دفن ہو کے جیسے کہتے نا وہ تندور میں بنتا ہے تو یہ وہ ہے مطن مطفون جو کہ ہمارا بیسٹ ان لننگ آئیٹم ہے جو ہمارے ریسٹرون کا ہارٹ سلنگ آئٹم ہے مطن مطفون تو یہ اس کی ابھی آپ کو شیف مرینیشن بتائیں گے بتائیں شروع کیجئے اس کے علاوہ آپ کیا سکھائیں گے اس کے علاوہ آپ کو چکن مندی بنانا سے کھائیں گے جو کہ جس کو ایرابک میں دجاج مندی کہتے ہیں اور مطن کو جو ہے لاہم مندی کہتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم آپ کو سویٹ ڈش بنانا سے کہیں گے جو کہ ہمارا کنافا ہے جو کہ ایک ایرابک سویٹ ہے اور بڑا ایک تیسٹ فول جو ہے وہ آفٹر مین کورس یہ دوسرا چولہ کھولیں یہاں پہ پکائے گا آفٹر مین کورس جب دل کرے کہ ایک میٹھا ہونا چاہیے تو وہ ایک بیسٹ آئیے شروعات کرتے ہیں ٹائم بیسٹ ہم کی یہ بغیر ناظرین ہم سنا رہے سب سے پہلے سکتا ہمارا ہوگا مٹن مطفون ہم لیں گے تقریباً ایک کے جی آپ مٹن لیجے گا اس میں آپ سب سے پہلے جو مرینیشن ہوگی مرینیشن دکھا دیا بات بھی کریں گے ہم ساتھ کام بھی کریں گے جی کے بلکل بلکل آپ پہلی دفعہ آئے سکھانے کے لیے جی بلکل آچھا جی اس کی مرینیشن کے یہ کتنے کتنے گوشت کیا ہے ایک پیس اٹھا کے دکھا سکتے ہیں ٹی وی پہ کے کتنے بڑے پیسز ہیں یہ دیکھئے یہ اچھا یہ کسی خاص حصے کا گوشت ہے یہ جو بکرے کے ہاں جی یہ خاص حصے کا گوشت میر ہے آچھا ٹھیک ہے کیا کس حصے کا بتا دیں یہ جو پورا بکرہ ہوتا ہے اس کے جو ہے یہ سرونگز ہوتی ہیں اس کو ہم حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو پھر مطلب ران کا گوشت ہے یہ اس میں مکس ہوتا ہے اس میں مکس ہیں ساری جو ہے وہ مکس ہیں جس پر زیادہ ران ہو گیا بستی ہو گئی اچھا دعان دست ساری چیزیں مکس ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کلو گوشت ہے یہ ایک کجی گوشت ہے اب نیکسٹ کیا ہوگا مرینیشن اس میں سب سے پہلے جو مرینیشن ہوگی وہ بلک پیپر کی مرینیشن ہوگی کالی مرچ لگے گی جی ورکوشت ہے کالی مرچ لگے گی سب سے پہلے جو ہے سارل 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 کی مرینیشن ہے سارل اس پہ بلاک پیپر کی کتنا ہے سارل یہ بتا جائیں آپ دونوں میں سے ایک منٹ دونوں میں سے کوئی ایک بتایا ریسپی کیونکہ پھر ہم کنفیوز ہو رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں چھیک ہے اوکے اس میں سارل دل ریسٹ ہے اور اس کا سارل جائے ایکسٹر ہوگا یہ جیسے کتنا ہوگا جیسے ایک چمچ ہوگا اگر ایک کلو ہے گوشت آپ کا کہنے کا مقصد ہے جتنا نمک میں گھر میں کھاتی ہوں اس سے میں زیادہ ڈالوں بالکل زیادہ ڈالیں گے اچھا ایکسٹر ڈالے گا سمجھے اگر آپ کا ڈیڑھ چمچ ہم کھاتے ہیں تو آپ ڈیڑھ چمچ کے بجائے دو چمچ اگر آپ ایک چمچ کھاتے ہیں تو آپ اس میں ڈیڑھ چمچ زالیں گے اوکے یہ ریشو ہوگا چھیک ہے تھوڑا سا ایکسٹر ہوگا پھر آل کیا نمک کے علاوہ کیا بلیک پیپر حضب زائکہ ہوگا یہ کریش ہے یہ پیسی بھی نہیں ہے پیسی بھی نہیں ہے یہ بھی حضب زائکہ یہ بھی حضب زائکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنی آپ کو تھوڑی سی مرچ چاہیے جتنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ گرہ مسالہ ہے آچھا اس میں زیرا دھنیا پاوڈر ہے اور اس میں وائٹ پیپر ہے اور بلیک پیپر ہے بس بس تو یہ تو زیرا دھنیا پاوڈر وائٹ پیپر بس بس ٹھیک ہے یہ اس کی میری نیشن کمپلیٹ مسالہ ویسے بھی ایرابیت فود میں کام ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کمپلیٹ میری نیشن آچھا گوش پہ کوئی کٹ وٹ تو نہیں لگا کوئی مسائلہ ہوتا ہے یا وہ یہ کچھ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اب اس کو میرینیٹ کر کے کلی دے کے لیے رکھیں میرینیٹ کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ رکھیں پھر اس کے بعد اس کو جس طرح کے ککر میں جاگ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس سے پندرہ منٹ اس کو ککر میں چڑھا کے رکھیں ٹھیک ہے ہاں اچھا بلکل یہی ریسیپی جو آپ نے بتائی ہے یہ ہم چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بلکل چکن میں بنا سکتا ہے چکن کے وو ٹککے لے لیں چکن کے او اس طرح بلکل اس طرح کا چکن لے لیں ہاں صحیح اس میں بھی یہ بنا سکتا ہے اس میں بھی یہ چکن مطفون ہو جاگا اور یہ تو سکن کے ساتھ ہے یہ سکن کے ساتھی بنے گا بنے گا چھیک ہے دھن آچھا اب اب معرینیشن سمجھے ہوگی اس کے بعد اب نیکس سٹیپ کیا ہے نیکس سٹیپ اس کا علمونیم فائل ہم نے لی ہاں سپارڈا صحیح جو مرینیڈ پیس ہے صحیح یہ ون سرونگ ہوگا ہے جب آپ مرینیڈ کرتے ہیں ہلکا سا پانی بھی چھوڑ دیتا ہے نا گوشت اس پانی کے ساتھ ہی آپ کریں گے بلکل اس پانی کے ساتھ ہی ہوگا چھیک ہے چھیک ہے اچھا اچھا یہ پوری نہیں پکا رہے ہیں پوری نہیں ڈال رہے ہیں الگ الگ کر رہے ہیں الگ الگ ہوگا اوکی یہ دکھے پانی تو سرونگ بنے گی تو سرونگ جو آپ کے پورا کیوی تھی اچھا اگر کوئی چاہے اسے چھوٹی بوٹیاں کرنا وہ بھی پچھ سکتا ہے یا بڑی رکھیں تو زیادہ اچھا flavor آئے گا بڑی رکھیں گے تو زیادہ اچھا flavor آئے گا چھیک ہے کیونکہ اگر چھوٹی کر دیں گے تو شل ہو جائے گی ڈرائے یعنی کہ ڈرائے ہو جائے گی اس میں جوسنس نہیں رہے گی جتنا بڑا پیس ہوگا اتنا زیادہ بہتر رہے گا اچھا مجھے ایک اور بات بٹھائیں تندور میں تو جیسے بڑی بوٹیاں گل جائیں گی ٹھیک ہے پریشے ککر میں گلنے میں پرابلم نہیں ہوگی کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اس کو لانگ ٹائم دینا پڑے گا زیادہ ٹائم دینا پڑے گا پریشے ککر میں اس کو دھائی سے تین گھنٹے ہم کو دینے پڑیں گے جس حساب کا بکرا ہوگا یعنی کہ اگر آپ نے بکرا چھوٹا ہے جسا سات دس کلو کا ہے وہ تو ایک ڈیٹھ گھنٹے میں نکل جائے گا اگر پندرہ سولہ کلو کا یا چالیس کلو کا ہے تو اسی ٹائم سے اس کا یعنی کہ اس کا ٹائم بھی اسی حساب سے ہوگا اچھا 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 ٹھیک ہے آپ نے ایک کلو گوشت کو دو حصوں میں پیک کیا ہے اور اس کے بعد پریشے ککر کے اندر مجھے پورا پروسیس بتا ہے پریشے ککر میں کیا پانی ڈالے ہیں پہلے پریشے ککر کے اندر آپ نے وارٹر ڈالنا ہے صحیح تقریباً کتنا پانی ڈالے ہیں ایک جگ یا دو جگ نہیں کم سے کم دو جگ پانی ڈالے گا دو جگ پانی ڈالے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اچھا اس کو پہلے سے آن کیا ہوا تھا گرم ہم بھی ایسی کر لیں یا نہیں کریں یا تو آپ نے پروگرام کی وجہ سے کیا ہے یہ پروگرام کی وجہ سے کیا ہے ویسے آپ نورمل پانی ڈالیں گے نورمل پانی ڈالیں گے اس کے بعد یہ ڈال دیں گے پیک نہیں پھر وہ مجھے بتا ہے جو گھر پہ جیسے ہوگا جس طرح آپ نے اس کی سٹیم لینی ہے یعنی کہ وارٹر آپ نے سٹیم کے لیے ڈالا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس اگر سٹیمر ہے گھر پہ تو بیسٹ ہے سٹیمر میں پکا لیں آگر سٹیمر ہے نہیں تو پریشر کو کر رہے تو اس کو کیا کریں اس کے لیے آپ یہ المونیم کا دبا لیا آپ نے ٹھیک ہے اچھا مطلب کہ یہ آپ پانی میں نہیں جانا چاہیے نہیں چاہنا چاہیے یہ پانی میں چلے جائے گا تو اس کی میری نیشن اتر جائے گی اچھا میری نیشن اس کی یعنی کہ پھر یہ کسی کام کا نہیں رہی ٹھیک ہے تو آپ یہ گرم گرم میں کرنے کے بجائے ہم کریں گے ایسے ٹھنڈے میں ٹھنڈے میں آپ نے اوپر یہ رکھا اور وہ جو وہ الیمونیم کا دبا تھا جی الٹا کر کے آپ نے رکھا دیکھائیں اندر پلیس ہاں جیسے ہم ہاں کیک پتیلے میں بناتے ہیں اسی طرح ہاں ٹھیک ہے اور جو ہے اب آپ اس کے اوپر جو رکھے دکھائیں تاکہ ہمیں نظر آئے اوکے یہ آگیا اور یہ بھی ایسے دان ہو گیا اب اس کو پانی نہیں لگ رہا پانی نیچے ہے وہ سٹیم پیدا کرے گا اور یہ تندور کا کام کرے گا تندور کا کام کرے گا اب آپ اسے ڈھک دیں اور یہ اب تک کریباً آپ کتنی دیر تک اس کو اس پہ رکھیں گے پریشر ککر میں اب یہ کم سے کام گہنٹا تک کیونکہ مجھے پریشر ککر میں نہیں کھانا پکانا سچی بات میں نے آنچ تک کچھ نہیں پکایا پریشر ککر میں اب اس کی آنچ ہم تیز کر دیں گے جب اس کی سیٹی بھجے گی پھر اس کے بعد ہم آنچ تیز کر دیں گے ابھی تیز کر دیں گے جیسی اس کی یعنی کہ اس کے دک پریشر بنے گا اس کا پھر ہم اس کے اس کو جو ہے لائٹ کر دیں گے پھر آنچ ہلکی جب جیسے سیٹی بھجے گی تو آنچ ہلکی ہو جائے گی سیٹی کا مطلب ہوتا ہے سٹیم اچھے خاصی بن گئی ہے ٹھیک ہے اوکے اب یہ آپ آپ نے کیا کہا کتنی دیر تک پکنا ہے ویسے مطبقہ یہ دیر گھنٹے تک دیر گھنٹے تک آپ اس کو رکھ کے بھول جائیں بھول جائیں بس آپ نے سیٹی بھجنے پہ آنچ ہلکی کرنے ہلکی کرنے نورمل کرنے یہ ہو گیا نیکس پہ آئیے اور پہلے یہ دکھا دیں کہ جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس کی شکل صورت کیسی ہوگی وہ دکھائیے یا ٹرولی پہ رکھ دیجے گا تاکہ ہم اس کا ٹھیک ٹھیک ہاں میں نے آج خاص طور پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں سکھوانی ہے گیر گھنٹے تک ہم ویٹ نہیں کر سکتے آپ کو ایک ایک چیز بتا دی گئی پھر بھی اگر کچھ میس آؤٹ کر جائیں ایسی میس کیجئے ہمارے نمبرز آپ کے یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں آپ ایسی میس کر کے پوچھ سکتے ہیں پروگرام ہمارا ریپیٹ میں تو نہیں ہوا رہا رات کو ریپیٹ نہیں ہوا رہا ہے مگر آپ یوٹیوب پہ ہم اپنے پروگرامز ڈالتے ہیں اس پہ آپ آپ کے پاس دن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ آگا ہے ہم چکن ماندی کی پہلے آپ مجھے اس کی تیار شدہ دکھا ہے جو تیار ہوئی بھی ہے تو یہ شکل اس کی ایسی ہو جائے گی چاولوں کے ساتھ سرف کرتے ہیں چاولوں کے ساتھ چاول کے ساتھ اوگلے بھی ہوتے ہیں نہیں تو یہ یہ عربی رائس ہے اس کی ریسیپی نہیں بتائیں گے آپ اس کی ریسیپی نورمالی بتا سکتا ہاں نورمالی بتا سکتا بیسی چاول بوائل کیے آپ نے نہیں اس رائس کے لیے آپ نے پہلے آئل لینا ہے اچھا جس طرح آپ ایک کلو بنا رہے ہیں تو آپ اسی حساب سے آئل لیں گے جس طرح کہ 3 ٹیبل سپون لیں گے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے انین دالا ٹھیک ہے انین چاپ ڈالا باریک بریانی ٹائپ کا بریانی چاپ کر کے چاپ کر کے کتنے انین یہ تین سے چار جس طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر ثابت گرم مسالے دال لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سول ڈال کے بس چاوال اوبال لے چاوال یعنی کہ وارٹر دال لے جس طرح دو گلاس چاوال ایک ون کیجوی رائس ہے تو آپ دو گلاس پانی دالیں گے بس سیمپل چاوال سیمپل چاوال آچھا اب آپ نے چاوال یہ ہو گئے اور یہ گوشت جو ہے یہ سکڑ کے اس تائپ کا ہو جائے گا یہ تیار ہے اس کا نام کیا تھا مٹن مطفون مٹن مطفون ٹھیک ہے نیکسٹ ڈش کیا ہے آپ اب جسے گے ابھی سیٹی نہیں بجھے لیکن سٹیم آرہی ہے سٹیم آرہی ہے سٹیم آرہی ہے جب سٹی بجھے گی تاب آپ ہلکی آنچ کریں بلکل ہلکی آنچ کریں آچھا بس یہ سا سٹی بجھے گی نہیں سٹی رکھے گی آہا سٹی آپ نے نکالی بھی ہے نہیں بجھے گی بجھے گی بجھے گی نہیں ٹھیک ہے ہزبے زائقہ اس پہ ہم نے سول ڈالا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے اس کو پکڑ کے یعنی کہ صحیح طریقے سے اس کو نمک مساج کیا نمک لگا کے پورپول اس کی باڈی مساج ہو رہی ہے اب یہ یہ مندی مسالہ ہے جس میں اس مسالے کے اندر سولڈ ہے اس کے اندر بھی اور جس میں کے حلدی ہے اور اس کے اندر زیرہ پوڑر ہے اور اس کے اندر یہ پورا مندی مسالہ آپ نے پھر ریسٹران میں بنایا ہے بنایا ہے مجھے ریشو کے ساتھ بتائیے کہ کیا کیا ہے جس طرح کہ اگر آپ اس کو گھر پہ بنانا چاہ رہے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں حلدی ہونی چاہیے ون ٹیبل سپون ٹی سپون ٹی ہاں لنکہ تلو ہلدی ون ٹی سپون جس طرح کہ حلدی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ون ٹی سپون اس میں ڈیڈ چلی پورڈر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ون ٹی سپون اس میں دنیا پورڈر ہونا چاہیے ون ٹی سپون اس پہ زیرہ پورڈر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار چیزیں ون ٹی سپون اس میں سولڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پانچ چیزیں پانچ چیزیں یہ بنا کے مسالہ آپ نے مندی مسالہ مندی مسالہ اور آپ نے ڈبل سولڈ دیا اس کو یعنی کہ سالٹ پہلے بھی لگایا عربی پوٹ سالٹی ہوتا ہے سادہ سالٹی ہوتا ملچے نہیں ہوتی پیکا پیکا سالٹی ہوتا اچھا یہ میرینیٹ کر کے کتی دیر تک رکھیں گے آپ یہ میرینیٹ کر کے آپ آدھا خینٹہ اچھا آدھا خینٹہ رکھیں گے اور چکن جو ہے وہ زیادہ خال کے ساتھ ہی بناتے ہیں بلکل ٹھیکی ٹھیکی اوکے یہ اس طرح مسالے کو بھی اچھا سر مطلب رچانے کے لیے بھوری اس کی اچھے سکن پہ لگانا ہے تاکہ مسالہ لگی ٹھیک ہے یہ لگ گیا آپ کا مسالہ اب آپ نیکس سٹیپ کیا کریں گے ہم اتا ٹائم نہیں نا مار پس در آپ کو جلدی جلدی بچنا پہلے ٹھیک ہے اس کو بھی ریپ کر دیا اس کو بھی ریپ کریں گا الگ الگ ریپ کریں گے یا ایک ساتھ الگ الگ ریپ ہوگا اچھا ایک ایک پیس الگ الگ ریپ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کی گھر میں سٹیمر ہے آپ سٹیمر پہ بنایں ورنہ پریشور ککر تو سب گھروں میں ہوتا ہے پریشور ککر بیسے نورمال یہ بھی تندور میں بنتا ہے یہ بھی تندور میں بنتا ہے اچھا یہ چکن ہے تو اس کا ڈیوریشن تو کام ہوگا ہے نا پکنے کا یہ زیادہ زیادہ پینٹالیس منٹ میں ریڈی ہو جائے گا اچھا ٹکر کے اندر پینٹالیس منٹ میں ریڈی ہو جائے گا ٹکنیک وہی ہوگی اس کو پکانے کی جیسے آپ نے بھی مٹن بتا ہے وہی دبا اٹھا کر کے پانی نیچے بھر کے اور یہ مٹن تقریباً ڈیرھ گھنٹہ لے گا اس سے آدھا ٹائم لے گا چکن اور یہ تیار ہو جائے اس کی دکھا دیں آفٹر ایفیکٹس آفٹر ریزرٹ پکانے کے بعد ٹھیک ہے اس کو پیچھے کر کے آگے رگیں اس کی پریزنٹیشن اس طرح ہوگی یہ چابلوں کے ساتھ سرگ ہوتا ہے اور یہ اس کا نام تھا چکن مندی یہ تیار ہے ٹھیک ہے اوکے تو مٹن اگر ہم یہی مسالہ مٹن میں لگانا چاہے تو مٹن مندی کے لائے گا یہی مسالہ بلکل مٹن مندی کے لائے گا یہ جو مسالہ آپ نے چکن پہ لگایا ہے مٹن مندی بنانی ہے جیسے لہاں مندی بنانی ہے تو یہی مرینیشن اس میں بھی لہاں مندی کہتے ہیں لہاں مندی کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ابھی ٹائم ہے بریک کے کنافا کی ریسیپی کنافا کی ریسیپی میٹھا کنافا آرابک میٹھا ہے اس کی ریسیپی ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں جی ہاں بھائی ٹائم نہیں ہے جلدی سے گلاف پہن لیں گلاف سے بچارے دیل پہن لیں کیا چاہیے آپ کو چاہیے ایک بول چاہیے کتا بڑھا گلاس کا یا جلدی سے بھاگ ابھی آگیا یہ دیکھیں یہ سایئے پیل یہ کیا ہے سوائیاں ہیں یہ بسیکلی سوائیاں ہیں اوہ مجھے یاد آگے کنافا میں نے کھایا تھا دبائی میں آپ نے بھائی کی ہوگا ہوتھ مزیقہ تھا بلکل یہ اس سے بھی مزیقہ ہوگا انشاءاللہ اچھا یہ کنافا جو سوائیوں سے بنتا ہے بلکل سوائیوں سے بنتا ہے یہ اچھا یہ کوئی خاص سوائیاں ہوتی ہیں یہ خاص سوائیاں ہوتی ہیں یہ ہر جگہ سے آپ کو نہیں ملیں گی تو ہم اسے کیا کرے کے خریدیں گے پھر یہ آپ کو بڑی مشکل سے ملیں گے یہ یعنی کہ یہ آرڈر دینا پڑتا ہے یہ یہ ہر جگہ پہ نہیں ملیں گی آپ کو انسوائیں کا نام بتا دو بھائی یہ اتنی سسپینز موڈرم مسٹری بنائے ہو میں ایسا لگ رہا ہے جسنا کہ لوگ تو اس کو دوائی سے بھی انپورٹ کرواتے ہیں لیکن یہ بکلاوہ پہ اور کافی جگہ پہ مل جاتی ہے اچھا بکلاوہ جو بٹھائی کی دکان ہے وہاں پہ اگر ہم چاہیں کچھی ہم کیا کہہ کے خریدیں کہ ہمیں یہ والی سوائیاں چاہیے کنافہ کے لئے ہمیں سوائیاں چاہیے یہ کنافہ کے لئے آپ کے ان سے کے اور کیوں ہو رہے ہیں کہ آپ کے پرابیم ہو جائے گی اچھا نہیں بہت سائی ہے ہمارا شوج ہے نا وہ دوبائی میں بھی دیکھا جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ دوبائی میں بھی دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھیں گے نا کہ ان کو مل جائے گی ہاں اچھا آپ نے اس میں بٹھ لیا میں پہلے سائیاں عبالی ہوں گی نا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کرنا یہ سمائیا جس طرح میں ایک پہ تچ کرنا چاہوں گی دیکھنا چاہوں گے کیسی اچھا یہ کچھی ہیں کچھی ہیں بلکل یہ کھو کونگیاں بھی یہ کڑک بلکل باریک سمائیاں ہے اور کڑک کڑک یہ اب اس کو عبالا نہیں ہے یہ کتنی آپ نے لئے تقریبا تقریبا میں نے ایک کنافے کی لئے یہ یہ تقریبا آپ 100 گرام 100 گرام اور آپ نے مکھان اس میں کتنا ڈالے مکھان اس میں تقریبا 25-30 گرام اس میں مکھان آئے گا ٹھیک ہے بٹھر آئے گا اس میں اور آپ نے اس طرح مکس کر لیے اس طرح مرینیٹ ہوگا ہاتھ سے اس طرح مکس ہوگا اس طرح مکس ہوگا اس طرح مکس ہوگا ٹھیک ٹھاک مکھان ہے ماشاءاللہ صحیح کی کیلوریز ہوں گے اید پہ بھائی کوئی بات نہیں پورے رمضان جو ہے اگر آپ نے ڈٹ کے نہیں زائر ہے افتاری اور سہری کی کیونکہ سب کانشنس بھی ہیں ہلڈی کھانے کھا رہے تھے اید پہ چلتا ہے ہاں ایدنامی فیسٹیوٹی کھانا پینہ مہندی ہو چوڑیاں ہو یا کوئی اور چیز ہو کھانا ضرور کھانا ضرور اچھا ہونا چاہے اچھا یہ مکھان کونسا والا ہے سالٹڈ ہے کے انسالٹڈ ہے انسالٹڈ ہے انسالٹڈ ہے بلکل جو ہم بیکنگ بیکنگ میں استعمال کریں بلکل اچھا جو ہم گبل روٹی پہ لگا کے کھاتے وہ سالٹڈ ہوتا ہے سالٹڈ ہوتا ہے بات رکھیں زہنے اب کیا کریں اب اس کی پلیٹ کے اندر تھوڑا سا بٹر لگائیں گے اس میں بھی لگائیں گے اس میں بھی لگائیں گے یہ تو بہت بہت سونا چاہیے مکھان پہ مکھان لگائے جا رہے ہیں مکھان بے مکھان اچھا اب کیا ہے چینی نہیں کچھ بھی نہیں نہیں کوئی چینی نہیں کوئی چیز نہیں جس پہ ہم اس کو پریس کرتے ہیں اس پہ جو ہے چیز ہوتی ہے اور سائد لائن پھر اس پہ مطلب کہ یہ ایسی کھاتے ہیں اس کو پکائے لٹائیں گے نہیں یہ گیس پہ بنتا ہے یہ گیس پہ بنتا ہے اور اس کو دیکھنے کیا اس کے ساتھ دکھ ہے یہ گیس پہ بان دا ہے گیس پہ بن دا ہے بلکل کیونے تا ہے بلکل بلکل یہ بھی پریشے گوکر میں بنے گا نہیں نہیں یہ چولے جب یہ یہ بتاؤے ihn یہ سٹفنگ ہے اس کی کس ہے اس سٹفنگ اس کی سٹفنگ جو ہے وہ آپ کے ساتھگوں برگ پہ کیم لوگą خیلے کے پہ lá ہے اپ کی کنی اور بنکروں کوئی نہیں چین گا ماں ہے اس کا احیلن Machu دبے والی کریم ہے اس کے اندر جس طرح آپ کمیل دالنے یا کوئی بھی چیز دالنے جس طرح کی نیسلی کی کریم ہوتی ہے اس کے اندر کمیل آپ دالنے اگر ہم نے ایک دائسہ والی ون لیٹر آپ نے جس طرح کے کریم کا پیک لیا اگر زیادہ بنانا ہے ایک پاؤ سمجھے ہم نے کریم لے لیے ایک پاؤ کریم لیے اس میں آپ یعنی کہ حضب زائقہ جس طرح کے کمیل دالنے حضب زائقہ مللہ بکچھ دو چپ مار اس当ے میں جان birlہ مالا پھر آپ کے کمیل کریں آپ دو چپ مارا پھر کے کمیل یہ ہے ہی خواش�� 크�یم اورотивقین 테�榴켜 اللہ ہوتا سمجھے والی کھلے اور ہوتا نچ lid اسے پر کھلے اور توش پہلے جب آپ مجھے بک توش پہلے موسیقا 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 ایسا نہیں کلیٹ تیری میری ہو جا چولے میں جاکے اندر آیا کامز تمہارا ہے؟ تمہارا ہے؟ اس کو کوک کر کے دکھانا پڑے ہیں؟ ہاں کوک کر گیا، اس کو الکی سے آج پڑے ہیں ابھی بھی مجھے کنفرم نہیں ہو رہا، کوئی تمہارا ہے، کوئی سٹیل کہہ رہا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کو سلور ہے، سلور؟ چاندی کی پلیٹے کان سے لاؤں گی؟ سلور نہیں، میں سٹیل ہی ہے سٹیل ہے؟ چاندی کی پلیٹے ہیں، ہم ناں دادی جان کے، کیا ہوں؟ ہاں سے پاندان سے نکال کر رہا ہوں، کیا کروں؟ اوکے، چھیک ہے، اب یہ پلیٹ ایسی ہے، مطلب یہ ایسی پلیٹ ہونی چاہیے جس پر کھانا پک سکتا ہے، ایسی ہونی چاہیے مطلب جس طرح پتیلی ہوتی نا، پتیلی کا جو تامبہ ہے یا جو بھی ایسی چیزیں جس پر کھانا پکا سکتے ہیں، اس طرح کی پلیٹ اس کو الیمونیوم کہتے ہیں، ابھی مجھے کنفرم نہیں ہو رہا، میں سی کچھ نہیں کہہ سکتی، بس آپ یہ سمجھ لیں، پلیٹ وہ ہونی چاہیے جس پر کھانا پک سکتے ہیں، اچھا، آپ بتائیں کیا چاہیے آپ کو پک کنفرم کنفرم، ہو کردی، کنفرم پھوک کرکا آپ کو دکھائیں گے، اچھا تکھائیں گے، ذرا دکھائیں یہ کنفرم، چھیک ہے، وہ پلیٹ تھی آپ نے کہا شو ہے، چھیک ہے؟ ایسی چیز چاہی جس پر کوکنگ ہو سکتا ہے اس کو بالکل لو آج پر رکھنے آپ اچھا آپ دیکھئے اب کہا لوگ لوگ ڈاؤن میں پلیٹے خرید میں نکلیں گے تو کیا ہم اپنے فرائنگ پین میں نہیں پکا سکتے اسی طرح فلنگ کر کے بالکل پک سکتا ہے ہے نا تو ہم اتنا مشکل پلیٹ میں دھونڈے ہیں اور یہ ترے آپ اپنا چھوٹا فرائنگ پین لے 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 اس کو اچھی ساف کریں نون سٹک پین لے لے اچھا اب یہ پکے گا اس کو دھکیں گے نہیں ایسی پکے گا یہ کیا ہو گیا آپ نے پرائیویٹ باتیں کیوں کر رہے ہیں مجھ بھی پتا دے رہی ٹی وی پیار اب آپ نے اس کو دھکنا نہیں ہے نہیں کچھ بھی نہیں کرنا اچھا اب اس کا تیار شرطہ دکھائیں کتی در تک پکائیں گے اس کو اس کو میں صرف 10 to 15 منٹس اس کو اسی طرح پہلے 5 منٹس 7 منٹس اس کو اس طرح رکھیں گے پہلے 5 منٹس اس کو پلٹ کے رکھیں گے پلٹ کی کیسے رکھیں گے دوسری پیٹ اس کے پر آئے گی دکھا دیں نا پلیز باقی جو بنایا ہے وہ یہاں پر پریزنٹ کریں نہیں بنا نہیں ہے ابھی تک آپ کے پاس بنایا ہے نہیں پہلے اچھے تو چھو لے بات نہیں آپ کو پکا لے پھر میں اس کو بات میں دکھا دوں گی یعنی کہ جب یہ تیار ہو جائے ان کے پاس پہلے سے بنا ہوا نہیں ہے اور جب میرے باقی سارے چیزیں ہو جائیں گی جب یہ بن جائے گا آپ مجھے بلائیے گا میں ضرور دکھاؤں گی ابھی آپ نے ایسے رکھا ہوئے تقریباً 7 منٹ ایسے پکے گا پھر آپ اس کو دوسری پلٹ اوپر رکھے پلٹ دیں گے اور اس کے بعد یہ اس کی سرونگ میں آپ کو بالکل ان میں دکھاؤں گی چھوٹے سے وقفہ لے رہے ہیں وقفی کی بات دیکھتے رہیے وہ کھانے جو آپ نے ہیتے بنانے ریسٹران جیسے آئے کا گھر پہ گوڈ مورننگ ویلکم بیک ویلکم بیک کہاں ہے فائف کیمرہ یہ ویلکم بیک گوڈ مورننگ پاکستان جی جناب آپ کی عید کے لطف کو دبالہ کرنے کے لیے آج ہے ریسٹرانٹ جیسا زائقہ گھر پہ اس وقت بریک پہ جانے سے پہلے مندی کی ریسپیز آپ جان رہے تھے مندی ریسٹرانٹ سے اور یہ کنافہ کنافہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے میرے بھائییاں کیمرمن بھائی قریب آئیے اور دکھائیے کہ کنافہ تیار ہونے کے بعد اس کی شکل ایسی لگے گی جو ارد گردہ آپ نے کریم بکھی رہی ہے یہ کنڈینس ملک والی کریم ہے کہ نورمل کریم ہے نورمل کریم ہے اور بیچ میں کیا ہے وہ جو فلنگ تھی وہ فلنگ آپ نے اور ڈالی اوپر اور اوپر دالی اور اس کے پر تھوڑا سا کیا ڈالا ہے پسٹا پسٹا ہے وہ ڈرائے فروٹ سے ٹھیک ہے یہ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھ لیجے بھی وہ ہے راجدھانی جو رون ہمارے ساتھ ہائے کے سیاہ ساملے کو ٹھیک ٹاکے جی راجدھانی سے ہم کیا کیا سیکھیں گے آج آج کے مینے ہم لوگ کے پاس جو ہے دہی وڑا ہے اور مین کورس میں ملائی بوٹی ہے شاہی کوفتے ہیں چنہ کڑائی ہے مکھنی سبزی ہے زبردست بھئی اور شاہی ٹکرے ہیں اب یہ وہ لوگ جو زیادہ جو ہیں وہ ویجیٹیبل لوز ہے سبزیاں کھانے کے شوقین ہیں اور اس وقت خاص طور پر اس وقت اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ رکھنے کے لیے تو ریکمینڈ کیا ڈاکٹرز نے آپ زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں تو یہ تھالی بھی تیار کر کے دکھا سکتے ہیں آپ تھالی بھی تیار کرے ہیں یہ سب تھالی بھی ڈل سکتے ہیں تھالی میں سب کچھ جائے گا تھالی میں سب کچھ جائے گا ایک زبردست چھولی سجے گی آپ اپنے اگر چاہیں تو تھالی خرید لیں اور اس دفعہ اید پر تھالی پریزنٹ کریں وہ آپ کے اوپر دپین کرتا ہے کہ آپ نے کیا سپرائز اپنے گھر والوں کو دینا ہے جی سب سے پہلے کس چیز کی ریسپی شروع کریں سب سے پہلے ہم لوگ دہی بڑے کی ریسپی شروع کریں گے جو ہمارے سٹارٹس میں ہوتی ہے چھکے کیسے بانتا ہے دہی بڑا دکھاؤ آٹھ گھنٹے کے لیے آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے چھک ہے اس کو بھگونے کے بعد جب یہ پوری طرح سے بھگ جائے گی اس ایک پاؤ دال کے اندر پانچ سے چھے ہری مرچے لیں گے اس ایک پاؤ دال کے اندر جب بھگ جائے گی تو پانچ سے چھے ہری مرچے کون سی والی ہری مرچے ملیر مرچے ملیر مرچے گرین چلی چھک ہے وہ ان کے ساتھ بلینڈر میں اس کا پیسٹ بنائیں گے دن ہو گیا بلینڈر میں پیسٹ بنائنے کے بعد پیسٹ ہمارا ایسا بنے گا اچھا ٹھیک ہے کوئی نمک بغیرہ اور کچھ نہیں ڈالے گا اس میں نمک بغیرہ صرف بھگی بھماش کی دال اور ہری مرچوں کا یہ پیسٹ بن گیا دن ہو گیا یہ دن ہو گیا پھر اسے یہ کرنے کے بعد اسے آئل میں ڈیپ فرائی کرنا ہے اچھا آئل میں جب ڈیپ فرائی کریں گے آپ کے کیا شیپ بنائیں گے آئل میں جب ڈیپ فرائی کریں گے تو یہ ہمارے بڑے کا شیپ آئے گا اچھا اور اس میں نمک بھی نہیں ہے اس میں نمک بھی نہیں ہے آئے آئے اچھا جی صحیح نمک کا پانی میں بھگو ہو گے کیا کرو گے کیسے آئے گا اسے آئے گا اس میں ٹیسٹ اس طرح آئے گا جب یہ بنانے کے بعد اس کا آئل جب نکل جائے گا ایک پانی لینا اس میں دہی مالا تھوڑا سا پانی بنانے چھاس کی طرح اچھا تو مطلب پانی ڈالا دہی ڈالی کچھی رسی کی طرح کچھی رسی کی طرح اس میں اس کو بھگو کے رکھنا ہے نمک ممک نہیں ہے اس میں بھگو کے رکھا اس میں بھگو کے رکھا جب یہ پوری طرح بھگ جائے گا اسے باہر نکال لینا ہے دن ہو گیا اور جب اس کے دہی کے لیے اس کا دہی پھینٹنا ہے اس میں چینی ملانی ہے چینی ملانے کے بعد اس دہی میں دہی بڑے کے دہی کے اندر یہ ہمیں تڑکہ ڈالنا ہے اوہ تو سارا ٹیسٹ اصل میں تڑکے کا ہوگا جی وہ تڑکہ جو ہے وہ کونسا تڑکہ ہے کیسا چا کیا ہوگا تیل ڈالا تڑکے میں ہم نے زیرہ ڈالنا ہے رائی ڈالنا اور بوریا میرچ اور کڑی پتہ رائی زیرہ کڑی پتہ اور بوریا میرچ بوریا میرچ کونسی ہوتی ہے گول والی ثابت بوریا میرچ بوریا میرچ کونسی ہوتی ہے بوریا میرچ کھتا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے حساب سے آپ نے جتا ٹکھا اور چٹ پتہ چاہیے اسی حساب سے بنایا اچھا اور میں تو بس وہ ہی پریشان ہوگی وہ چینی ہے دہی میں یہ میٹھے دہی بڑے ہوں گے نمک کہیں بھی دور دور تک نہیں ہے دور دور تک نمک نہیں ہے اچھا چلو بھائی صحیح ہے اور اسی بھی نمک دادہ اچھا نہیں ہے اور اس کی پوری پریشان یہ ہے کہ اس میں میٹھی چٹنی اور میٹھی چٹنی دالیں گے دکھائے درہا کیوٹ کالی مکتہ کیوٹ لگ رہا ہے میٹھی چٹنی کیسے بناوگے میٹھی چٹنی ہماری اس طرح بنے گی املی کا پلپ ہوتا ہے املی کے پلپ کو پتیری میں دالیں گے اس کے اندار گھوڑ دالیں گے اچھا وہ گھوڑ میلٹ ہوگا اس کے اندار کرس چلی دھنیا پاوڈر اور الڈی پاوڈر اور نمک ساری چیزوں کو اس میں دال کے جیسے گھوڑ پگل جائے گا آپ کی میٹھی چٹنی تیار ہو جائے گی کیا بھئی زبردست تو یہ تھالی کا ایک حصہ تو تیار ہو گیا آئیے دوسرے حصے کی طرح اب دوسرے حصے میں ہم لگو چلتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے تھالی میں جو ہماری ہے ملائی بوٹی ملائی بوٹی چکن ملائی بوٹی چکن ملائی بوٹی کے لیے پیاز کارٹ پیاز کارٹ میں پیاز مت Umm اور پیاز کارٹ پیازぇ جست پیاز میںاری بوٹی یہ ہمارا ملائی بوٹی یہ ٹھیک ہے ہماری بوٹی ملائی بوٹی جنگر پیسٹ ایک ٹیبل سپون جنجر پیسٹ کچھا پپیتہ بھی ہوگا کچھا پپیتہ دیگر سیاری کچھا پپیتہ سبھی بار بی کیو میں کچھا پپیتہ سنوال ہوتا ہے ملائی بوٹی میں یہ چیز ہوگی جو اس کو ملائی بوٹی بناہی گی ملائی بوٹی میں اس میں فرش کریم ہوگی بائی پیپر ہوگا اور بلیک پیپر ہوگا تو ابھی مرینیشن میں تو بھائی مگر ایڈا لیے اس کو جب ہم آئل میں فرائے کر کے جب ہم بنائیں گے پیاس کے ساتھ تب اس میں انڈ میں کریں گے ابھی تم نے پیاس دالا ہے اور وہ مرینیٹڈ چکن دی وہ ڈال دی ہے وہ ڈال دی ہے میں ٹھیک ہے مرینیٹڈ چکن دالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بون کے جب جیسے ہی گوش اس کا گل جائے گا اس میں فریش کریں دال کے اور اس کے اوپر دھنیا دال کے اس کو گارنیش کر دینا ہے تو اب جب ملائی بوٹی تیار ہے کوئی آپ کے پاس تعلیم ہے اب یہ ہو رہی ہے ابھی تیار ہو رہی ہے اب نیکسٹ بتائیے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے مقنی ویجیٹیبل ٹھیک ہے مقنی ویجیٹیبل کے لیے ہمیں لوکی گاجر آہا مطر شملا مرچ اور پھول گو بی آچھا مطلب اس میں کتنی زبردست نرشت سبزیاں ہیں شملا مرچ گو بی یہ والی جی پھول گو بی لوکی اور کیا داجر اور مطر اب لوکی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا ہم کھائیں گے لیکن دے کہ تھالی ہے بھئی پریجنٹیشن کمال ہوگی تو ضرور ایک بائٹ اس کا بھی لیں گے بچے ایک بھی کھائیں گے اوکے یہ بلانچ کیوی ہے یہ جو یہ یہ بوائل کیوی ہے مطلب پانی میں اوبالی ہے جی پانی میں اوبالی ہے کیسے اوبالی ہے کتنا پانی ڈالا تھا کیونکہ سبزیاں تو کہتے ہیں وہ اوبالتے نہیں ہیں یہ وہ یہ کتنا پانی میں ڈال کے اوبالی فی یہ می نے سف ایک گلس پانی میں ڈال کے اوبالی سف ایک گلس پانی میں سنوک اسٹیم دیا ہوں گا سب کو ایک ساة ہی ڈال دیا تھا جب کس ایک ساة ہی دیا تھا اس کے بعد جب یہ اوبال گئی تو پانی پھینک دیا ت leurs جی پانی وہ پھیلے misf Stories ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اب گو بھی تم نے نہیں اوبالی وی شربما انچ نہیں اوبالی شرب منچ گاجر لوکی اور مٹر یہ تین اوبلے میں ہے چھیک ہے آپ کیسے بنے گا بتاؤ زرہ سب سے پہلے ہم لوگ بہر کچھ بنا گے بھی دکھا دے سب سے پہلے پورا بربل بتا رہے ہو ہیں زبانی 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 سے بتا رہے کہ ہم لوگ ساتھ میں تیاری کر رہے ہیں تیار بھی کر رہے ہو یہ اس میں ابھی تیاری ہو رہی ہے اس میں تیاری ہو رہی ہے اوہ اچھا تم نے یہ دال دیا سب اکھٹے جی پر اس میں مسالہ کی دالا بھائیا کیا دالا اس میں مسالہ یہ ہے کہ ہلڈی پاورڈر سب سے پہلے ہم نے دال لیا ہے مجھو شروع سے برطاو اب یہ آپ نے ابلی رکھی ہیں آپ نے سب سے پہلے تیل دال سب سے پہلے میں نے تیل دالا پھر کیا دالا تیل دالنے کے بعد یہ چھوپ ڈالنے دالنے یہ اونین دکھاؤ کسی چھوپ ڈالنے یہ بھی سب دکھرہا ہے نا حاں ٹھیک ہے یہ آپ نے چھوپ ڈالنے دال لیا ایک دیڑ پیاز لگ رہا ہے ایک دیڑ پیاز لگ رہا ہے ٹھیک ہے پیاز دالنے کے بعد یہ ساری ویجیٹیبل اس میں دال کے اس میں نمک اور حلدی اس میں نمک اور حلدی بس انہوں دال کے اس کو سٹینگ کے لیے چھوڑ دیں مرچے مرچے نہیں مرچے بغیرہ سب کچھ بات دیں او شکل دکھاو زرہ نمک اور حلدی نمک اور حلدی جو ہے وہ اس کو ڈال کے تم نے اوبالنے رکھ دیا مزید اوبال رہو پہلے سے بھی تو اوبلاوا تھا اوبلاوا تو یہ تیل کے اندر پیاز کے ساتھ جب بھنائی ہوگی اس کی اوکے صحیح 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 بھنائی کرنے کے بعد اس میں گرین چیلی جنجر پیسٹ اور گارلک پیسٹ صحیح صحیح گرین چیلی جنجر پیسٹ اور گارلک پیسٹ یہ ہو گیا صحیح 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 پھر اس میں دیئے دالنے کے بعد یہ کیا دھنیا اچھا دھنیا بھی سے ڈال دیں گے ابھی تم نے لال مرچ وغیرہ نہیں ڈالا لال مرچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنے دھنیا اور پودینہ ڈال کے اس میں فریش کریم اور مکھن ایٹ کر دینا اس میں بھی فریش کریم جائے گی اور مکھن مکھنی سبزی ہوگی مکھنی سبزی ہوگی بس تیار جانی اس میں جب مسالے گئے اس میں صرف نمک ہے اور حلدی ہے بس کوئی گرم مسالہ لال مرچیں کچھ بھی نہیں صرف کریم اور دھنیا اور پودینہ جی یہ تم نے بعد میں ڈالے اور جو اس میں تیکا ہلکا سا آئے گا تیکا پن وہ ہری مرچ سے آئے گا اچھا یہ ہری مرچ پیسٹ ڈالو گے تم جی ہری مرچ پیسٹ ڈالو گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم مسکر گئے تھے کہ جو اس میں مسالہ ڈالے گا اس میں لسن ادرق اور ہری مرچ کا پیسٹ بھی ہوگا جس کی وجہ سے اس میں ہلکا سزائقہ آئے گا کیونکہ ہم تو نہیں مرچوں کے بغیر کھا سکتے نا ہمیں توڑا سی مرچے ہونا ضروری ہے اچھا اب یہ تیار ہوگا تو تم مسکی ہمیں دیکھا دوگے شکل کتا ٹائم میں سو تیار ہونا ہے صرف پانچ منٹ پانچ منٹ تو تب تک بتاو نیکس کیا کریں نیکس ہمارے پاس ہے آلو کی بوجیا ٹھیک ہے آلو کی بوجیا ہمیں یہ کیوب آلو کے کاٹنے ہے ٹھیک ہے آلو کاٹنے کے بعد آئل گرم کرنا ہے اس میں زیرا ثابت دنیا آئل میں دال کے اسی کے ساتھ آلو ہم نے دال دینا ہے اس کو اچھی طرح بھون کے اس میں کرس چلی ایک چمچ آدھی چمچ حلدی اور دنیا پاوڈر ایک چمچ یہ ساری چیزیں دال کے اس کو اچھی طرح بھون کے اس میں پانی دال دینا ہے اچھا ایک گلاس یہ دو آلو میں نے کٹے ہوئی اس کے اندر آدھا گلاسہ پانی دال دے آدھا گلاس پانی دالنے کے بعد آلو جب آپ کے پک جائیں گے اس کو تھوڑا سا میش کر لینا ہے اچھا میش بھی کریں گے اچھا میش کرنے کے بعد جب یہ میش تھوڑا سا ہو جائے گا پھر اس میں جیسے اس کا پانی سوکنے لگے گا اس میں یہ اسے چوب کیوئے پیاس اور اسے چوب کیوئے ٹیماتر ان کو دال کے اچھی طرح مکس کر لیں ان سب کو مکس کرنے کے بعد اس میں بوریا مرچ زیرہ بوریا مرچ مطلب گول والی لار مرچ اور زیرہ ان کا تڑکہ لگے گا تڑکہ بھی لگا ہوگا اچھا سب زبانی 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 ہم سیکھ رہے کیونکہ بہت زبانی میں اتنے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے آپ کو میں سالی تو نہیں بنوا کے دکھا سکتی مگر اگر سمجھ نہیں آرہا تو فون کر لیں آپ پوچھ لیں ہم سے کوئی باتی میں بتا دوں گی اچھا شاہی کوفتے بنا کر دکھاؤ شاہی کوفتے کے لیے ہمارے پاس یہ پیسٹ ہے ایک چولہ خالی کرلو نا جی تو بنا کر دکھاؤ شاہی کوفتے آپ چاہیں تو آپ یہ ریسپی زالہ گلگ بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ تھالی بھی پوری یہ ایک بہت ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے کہ تھالی گھر میں تیار کی جائے اور تھوڑا 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 ہر چیز ہو آپ کو ٹرالی پہ پھر اور کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب تھالی ہوگی تو بہت اچھا ایفیکٹ آئے گا اور اکثر میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت گھر میں پیک کر کے افتاریاں آرہی ہیں ہمارے پاس بھی جی اب ہم کونسا کوفتہ بنا رہے ہیں شاہی کوفتہ چھیک ہے یہ کیسے بنے گا شاہی کوفتہ بھائیا شاہی کوفتے کے لیے ہمیں بارک چوب کی اعووہ کیابیج لینا ہے کیابیج کوفتے بھی کیابیج یہ تو بہت ڈیفرنٹ ہے بھائی اچھا یہ دکھاؤ ذرا کیمرا من بھائیا یہ کتنا کیابیج لینا ہے بھائی آپ نے یہ آدھا کیابیج ہے میرے پاس آدھا کیابیج آپ نے لیا اس طرح کا آخر کیا کریں گے اس کے اندر green chlilی جو ہے بارک اس کے ساتھ بلکل بالکل ٹھیک ہے کر لیاں آخر کھر کے بات اس کے اندر یہ spielt drama اس کے اندر یہ مکس کرنا ہے ٹھیک ہے والے چیز مکس کرنے کے ساتھ اس میں چھوڑا سا بیسن کا آٹہ بھی مکس کرنا ہے بیسن کا آٹہ ٹھیک ہے بیسن کا آٹہ مکس کرنے ان سب کو اکٹھا کرنے یہ کفتے بنائے چاہ مطلب ہا مصدرتے ہیں ایک منٹ مجھے تھوڑی صحیح ہزاری 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 ریپیٹ کرتی ہم آدھا کیبج لیا ہے باریک باریک ہری مرچی ملیر والی وہ ٹکرٹی ہے دکھا دو یہ زیادہ بہتر اس میں چیز لیا ہے اور تھوڑا سا نمک اور یہ کم بیسان بیسان کا حٹا یہ ایک چمچ جتنا اور پانی ہانے کچھ تو ملا ہوگا نا پانی اور کچھ بھی نہیں کیبیس میں اپنا ان کا پانی ہوتا جو خود ہی ملٹ ہوتا تو ابھی تم ایسا مکس کرو کہ یہ ایسے بن جائے گا جی ان کو ایسا مکس کرنے کے بعد ان کو ایسا مکس کرنے کے بعد ان کو اسٹیم کرنا اچھا یہ پولو نا میں کچھا کیسے بنے گا ایتاو میرا دماغ گھومے جائے کہ یہ تو مدد لگنا تھا کوکین کی بھول گئی ہوں میں اچھا اب یہ تو تھوڑا سے ایک ایک تم نے اس کا لیا نا کوفتہ یہ اب زیادہ ہم لیں گے اگر ایک کلو کیبیج ہے تو اس کے لیے چار ٹیبل سپون بیسن ہوگا آنٹ سے دس ہری مرچے ہوں گی اور حسبن زائی کا نمک ہوگا تو اس کو سٹیم تم کیسے کرو گے سٹیمر میں نہیں سٹیمر تو ہمیں پکھر میں نہیں ہے نا بھئی اب دیکھ چیلی پانی رکھا اس کے پر کوئی چیز اٹھے کر رکھ دی اس پر اس کو چڑھا دیا اور دھگ دیا اور دھگ دیا اور یہ سٹیمر میں گے کتی دیر پکائیں ان کو پندرہ منٹ پندرہ منٹ یہ سٹیم ہو جائے گا اس کے بعد اس کے کوفتے بنا لیں کفتے بنا لیں تھوڑا تھنڈا کر کے بنائیں نا ہاتھ جل جائیں گے یہ گرم گرم بنا لیں یہ کوفتے ڈیریک ایسے ہی بنیں گے ڈیریک گرم گرم نکال کے بنا لوں ایسے نہیں یہ کوفتہ جب میں نے تیار کیا اس کو بینڈنگ یہ بینڈ ہو جائے گا آہ پھر اس کو سٹیم کرنے رکھیں گے آپ دیکھیں مجھے سمجھ آیا پہلے میں کنفیز ہو رہی تھی اس نے کچھے ہی کوفتے ایسے دکھاؤ دکھاؤ کچھے کوفتے بنا کے پھر ان کو سٹیم کیا ہے یہ دیکھیں ناظرین اور حاضرین ٹھیک ہے کچھے کوفتے بنا کے ان کو سٹیم کیا یہ بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے بھئی اور صحیح ہے بھئی گوشت کھا کھا کے بندہ اک جاتا ہے تو سبزیاں بھی ہو اچھا اب کیا ہوگا سٹیم کر لیا آپ نے اور یہ ہمارے کوفتے تیار ہوگے کوفتے تیار ہوگے سٹیم ہونے کے بعد ان کی شکل جو ہے ایسی ہو جائے گی بھئی دکھاؤ یہ دیکھیں یہ کوفتے کی شکل ایسی اب آگے کیا ہوگا ان کوفتوں کے ساتھ ان کوفتے کے ساتھ ان کی گریبی بنائیں گے گریبی بنائیں ٹھیک ہے پساوہ تم نے لیا ہے ٹیماتر ٹیماتر کا پورا رس ٹیماتر نہیں ہے پھر میں نے غلط تکہ مہارا ڈیفرنٹ چیز ہے نا بھئی ان میں کشمیری مرچ پیاس کاجو اور بداو یہ کیا کیسے پڑھایا ہے ان سب کو بلینڈ کیا بلینڈر میں کچھا کچھا کشمیری مرچ زائرہ بہگوئی ہوگی اس کے بعد کشمیری مرچ لے لی اگر میں تو مجھے پانچ کشمیری مرچیں مجھے ریشو بتاؤ اگر پانچ کشمیر مرچے ہیں تو آپ نے دو ٹیماتر لینے ہیں دو ٹیماتر لینے ہیں ایک کیا لینے ہیں؟ پیاز 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 لینے ہیں اور ان کے ساتھ یہ کاجو اور بادام لینے ہیں اپنے حساب سے کاجو بادام اور اس کو بلینڈر میں پیس لیں ان کو بلینڈر میں پیس کے ساتھ تیار ہو جائے گا اری واہ رے بھائی سبردست اچھا پھر نیکس ان کو ایل گرم کرنا ہے ہاں ایل جیسے ہم گرم کریں گے یہ تو ہماری فوراں سے تیار ہو جائے گی میں تھوڑی سی گارلک یہ ہری مرچ کا پیسٹ اور جنجر کا پیسٹ ایک ایک چمچ ٹھیک ہے اب آئے گا نا مزہ وہی سبزیاں کھیلاتی رہتی ہو روز وہی سبزیاں ہوتی ہیں گھر میں کوئی سبزی کھانے کو نہیں ملتی یہ جو تانے اور یہ ہر روز آپ کو سننے پڑتے ہیں میں نے آپ کو کچی سائی سبزی کی رہسی کی کھانے یہ کیا ڈالچینی 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 لاؤں اور بڑی لائی یہ بڑی لائی آپ نے تیل میں ہی ڈال دی اور اس میں ساتھ ہری مرچ کا پیسٹ لسن اور ادرک ٹھیک ہے گناہ کے بعد اب آپ نے جو پیسٹ بنایا تھا جس میں کاجو, بادام وہ کشمیری مرچ اور چوتھی چیز کیا تھی ٹیماتر اور پیاز یہ پانچ چیزیں تھی ٹھیک ہے یہ آپ نے شکل دیکھوں گی کاریب سے جا کے بھائیا یہ تو گھر میں بنے گا یہ بنے گا لازمی زبردست سبزی کے کوفتے میری نائس کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل ویجیٹریان ہو رہے ہیں اپنی سہت کو لے کر اور ہمیں بھی پتہ نہیں جلتا ہم سبزی بنائیں تو کیا بنائیں کون کھائے گا ہمیں تھوڑا سا نمک لال میرچ دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر اور یہ کیا ہے حل دی حل دی کفتے میں احناان ہوں کیبیج ہری میلچ چیز اور کیا تھا اور ایک اور کوئی چیز کی میں بھول گئی اس میں کفتے بنائیتے بے سنکارٹ بے سنکارٹ بے سنکارٹ اوکے صحیح ہے بڑی ایکسائیٹو ہوں کہ میں آج ہی جا کے بنا لوں یہ اچھا اچھا اب یہ گریوی تیار ہوگی بس آپ کفتے میں ڈال دیں گے اور کتی تیر پکائیں گے پھر ک کفتے میں اس میں کفتے چاہ سے پانچ منٹ اچھا تاکہ ذرا رچ بس جائے اس کے لئے دبردست تیار ہے بھئی اب اور کتنا سمان رہ گیا سکھانے کے لئے ہمیں آپ کے پاس تھالی میں ہمارے پاس تھالی میں دو آئیٹم رہ گیا بس ہمارے پاس منٹ بھی دو ہیں سوچ لو اچھا وہ جو بنے ہوئے اس کی شکل دکھا دیں جو سارے بنے وہ ڈسپلی کیے ہوئے ہیں آپ نے تھالی جو دکھا دیں اچھا واہ یہ تو لگ رہا ہے گوشت کے کوفتے ہیں بچوں کو آپ جو بچے آپ کے سبزی نہیں کھاتے ہیں ہم سچ گراس کی بات کہہ رہی ہوں ان کو چھپکے سی کھلا دیں گوشت کے تو کوفتے دیکھئے بچوں کو اس طرح سبزی کھلا سکتے ہیں بچوں کے اببہ تو کھائیں گے یہ شوق سے تو بچوں کو کھلانے کے لئے یہ ایڈیا سے یہ جھوٹ بول کے کھلا ہے اچھا جی یہاں دہی بڑے تیار ہیں یہ نہیں سکھایا آپ نے اب بریک آگئی میری اور جو دو رہ گئے اس کا کیا کریں گے ہم کون کون سی چیزیں رہ گئی ہیں چنہ کڑائی اور شاہی ٹکڑا چنہ کڑائی اور شاہی ٹکڑا ہم آکے سیکھتے ہیں یہ مسنی کرنا تھالی پوری کمپلیٹ ہونی چاہیے بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تھالی میں سارے اس کی جو بھی ہم نے آپ کو سکھائیں یہ ڈشز وہ سب ہوں گی اور دو اور میں آپ کو آکے سکھاؤں گی گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم بیک گوڈ مارنگ پاکستان بریک پہ جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے مختلف سبزی کے آئٹم اور پوری تھالی آپ کے لئے سجی بھی ہے صرف دو آئٹمز رہ گئے تھے تھالی تو آپ کو دکھا دوں کہ یہ کتنی زبردست لگ رہی ہے ذرا آکے دیکھیں اگر اس طرح کی تھالی آپ نے بنا کے رکھی ہوگی خاص طور پر اپنے گھر والوں کے لئے اور سارے کھانے بہت مزے کے ہیں بڑی ڈیفرنٹ اس کی ریسپی ہیں آپ سے دو رہ گئے ہیں ایک آپ نے چنہ کڑائی بتائی چنے کڑائی اور ساتھ ساتھ آپ نے شاہی ٹکروں کی ریسپی بتائی آئی چنہ کڑائی کی طرف چلتے ہیں ہاں کیسے کیا ہوگا اس میں بھئی چنہ کڑائی کے لئے سب سے پہلے اس کے اندر ٹماٹر کی پیوری دال دیں ٹھیک ہے پیوری دیلنے کے بچ کو تھوڑا سا بھوننا ہے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں تھوڑے سیم لوگ یہ جو ہمارا مکس مسا拉ہ کا وہ ہم دل دیں گے ٹھیک ہے مکس مسا拉ہ یہ چھپا گئی رہی ہمیں بتاؤ ہوں مکس مسا拉ہ یہ چھپاہ گئی رہی مکس مسا拉ہ یہ کڑائی مسا拉ہ بنانے کے لئے چلی دانیا پاوردر ایک کلو گوش کے لئے دو چمچ چلی دائی چمچ چلی ایک چمچ زیرا پاورڈر دو چمچ چادھ مسالا آدھی چمچ بلیک پیپر اور آدھی چمچ پاسوری میتھی سوکھی میتھی وہ پورا کڑائی کا مسالا تیار ہوتا ہے اور یہ تم بنا رہے ہو چنے کی کڑائی یہ چنے کی کڑائی ابھی تم نے سب سے پہلے جو ہے تمہارے کا پیسٹ دالا ہے اور اب اس کو بھوننے کے بعد اب تم کڑائی مسالا یہ کڑائی مسالا دال رہا ہوں چنے اوبلے ہیں جو چنے اوبلے ہیں ہاں اب جو ہے چنے ڈال دوں گے بس اور پھر کتی دیر تک بھوننوں گے اس کو ایک سے دو منٹ تو یہ ہوگی چنے کی کڑائی کڑائی مسالا ساری گریوی جو ہے وہ کڑائی والی اور چنے شامل آپ دیکھئے صرف ایک چکن کا ایٹم ملائی بوٹی ہم کہہ رہے ہیں باقی ساری سبزیوں کی چیزیں اور وہ میں نے جان کے کہا سوچا کہ گرمیاں ہیں اور سبزیاں کھانے سے سبزیاں کھانے سے امیون سسٹم بہت سٹرونگ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ چاہے پہ ایک ساتھ تھالی میں بنا لیں یا ان میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر کے آپ اپنی ٹھالی میں سجا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آؤں شاہی ٹکڑے پہ بھئی ٹائم نہیں ہے شاہی ٹکڑے کیسے بنا ہوگے بنا ہوگے شاہی ٹکڑے کے لئے سب سے پہلا ہم نے دودھ لینا کتنا؟ ملد لیں دودھ دودھ میں دی لے دودھ guts ملد ہے جی فاطب پاک پnez گھون ہوا اور چینی مقید چینی محارب اس لے دودھ میں دونھیں گے ایدھ سیلا ساں گے اسے دادھ س zapر wilderness تو پگا پھ شکری Sadhguru جیسے ہی اس کا رس بن جائے گا اس میں تھوڑے سے پستا ہاں یہ سب ایب میں بہت ہے ٹھیک ہے باقی دبل روٹی تو فرائی ہوتی ہے جی دبل روٹی کیا کرتے ہو کونے کاٹ ہوگے جی کونے کاٹنگو اس کو بتا دو مجھے سادسہ تائنکا Esse ہے ڈی ہاں کیونکہ وہ تم فرائی کرتے رہنا میں ا ڈی اس کو کئی دب بھی کرتے ہوگیا نہیں اس کو دب نہیں کرتے ہیں بس نفسی فرائی کر کے بلکل نارملی تیل بلکل ہلکا سا تیل لینا اس کو تھوڑا سا روش کر کے اس میں یہ دودھ دال دینا ہے اچھا بس اس کے اوپر دودھ دال دیں گے اور سرف کر دیں کوئی لوگ پیلا کے لڑکا بھی کر دیتے ہیں نا شاہی ٹکڑے وہ پیلا کے لڑکا اس طرح سے کوئی حلدی دالتا ہے دودھ کے اندر یا تو زردے کا رنگ دالتے ہیں اس وجہ سے وہ رنگ پیلا ہلکا ہوتا ہے چلو یہ تیار ہو تو مجھے شکل دکھانا ہے اس کی میں جلدی سی برابر سے آ رہی ہوں میں جا رہی ہوں جی لال کلا اور لال کلا میں ہم آپ کو کیا سکھا رہے ہیں وسیم صاحب ہمارے ساتھ ہے سلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک 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 ہمارے پاس تین کوئی سی ریسپیز ہیں جس میں لال کلا کے سپیشل پراؤن ہے پراؤن ٹیمپورا ٹھیک ہے جس کے لیے موسٹ ہوت رننگ آئیٹم ہے لال کلا کے جس کے بعد بیف شپلی کباب ہاں ٹھیک ہے اور پراؤن کے ساتھ ایک ہم ڈپ تیار کریں گے جس کے نام ہے تھائی سویک چلی ساف ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں چپلی کباب سے چپلی کباب سے کیونکہ یہ والے آئیٹم بھی ضرور ہوتے نا آپ کی ٹیبل پہ شامی کباب تو ہوتے ہیں چپلی کباب یہ فرائیڈ آئیٹم یہ بھی ہوتے ہیں بالکل اچھا اس کے لیے میں بتاؤں کہ میں نے بیف کا یہاں پر کیما لیا ہے اور اس میں چار سو گرام کیما ہے تو اس کے ساتھ دو سو گرام بیف کا فیٹ ہے یعنی کہ چربی ہے ٹھیک ہے یہ ریشو اس کا لازم ہے اور اس کو ایک ہی ساتھ گرائنڈنگ مشین سے میں نے گرائنڈ کر لیا ٹھیک ہے اچھے یہ مسالے ہیں جس میں نمک ہے ہاں حلدی ہے کٹاوہ دھنیا ہے کٹاوہ زیرا ہے اور پسیوی مرچ ہے جو مسالے آپ چپلی کباب میں ملا رہے ہیں اس میں کٹیوی لال مرچ ہے کٹیوی لال مرچ ہے دھنیا ہے کٹاوہ دھنیا ہے پسیوی لال مرچ ہے نمک ہے نمک ہے کالا نمک ہے اور اناردانا ہے اناردانا ہے یہ تقریبا 6 آئیٹم ہیں اس کیا ہے ہاں تقریبا اور وہ آپ نے ایک ایک چمچ اس طرح سارے بلا ہے یہ اس پہ سمپلی ہم نے مکس کہ اس پہ ایڈ کر کے اس کو مکس کرنا ہے اچھے ایک چیز اور کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کافی لوگ اکسر یہ کہتا ہے کہ ہم نے فلا ٹی وی سے دیکھ لیا اور فلا بک سے پڑ لیا لیکن وہ اگزیکٹ وہ چیز نہیں بنی جو یا تو پیپر پہ دیکھی ہم نے یا کسی ٹی وی چینل پہ دیکھا اس کے لئے ایک چھوٹی سی ایک چیز ٹپ میں آپ کو شیئر کروں کہ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سے ویڈی سکیل رکھیں ویڈی سکیل جو گرامج میں آپ کو بتا سکے عموماً گھر پہ خواتین کرتی کہا ہے کہ وہ اندازے سے سارا کام کر رہی ہو ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے ہی جب وہ فائنل اپنی ریسی پی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ چیز اس کا اپیرنس ٹیسٹ اور سب کچھ بالکل لالا گھوتا ہے یعنی کہ بہت فرق ہوتا ہے اچھا یہ آپ میرینیٹ کر کے رکھیں گے یہ میں نے میرینیٹ کر لیا ہے مسالے کے ساتھ اکسر خواتین جو ہیں وہ ڈبل روٹی کچورا یا کچھ ایسی چیز نرم ڈبل روٹی پر ڈالتی ہیں آپ لوگ آپ کچھ ایسی نہیں 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 اس کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اچھا یہ کیمہ جو کیمہ ہے اس کا لیا ہے آپ نے چپی کباب کا یہ پساوہ ہے کٹاوہ ہے کیا ہے یہ کہلیں کہ آسان دبان میں بتاؤں کہ یہ موٹی مشین سے نکلا ہوا ہے اچھا آپ کو ایزیل ہر جگہ آفیلیبل ہوتا ہے آپ کو آرام سے مل جائے گا موٹا والا کیمہ ہے کیمہ اور بیف کی جو چربی ہوتی ہے گائیں کی چربی ہوتی ہے وہ ساتھ ہی گرائنڈ ہوگا گرائنڈ ہوگی جب آپ خرید دیں جائیں گے تو آپ کہیں گے مجھے چربی کے ساتھ کا گوش چاہیے ماشین میں نکھا جائیں گے گھر پر آپ کے پاس چوپر ہو تو آپ کچھ پوشن بیف کا لے لیں اچھا اور چربی ڈالیں اور چربی آپ الگ لے لیں تو چربی بائنڈنگ ایجنٹ کا کام کرے گی ہے ہاں بیسیکلی بلکل ایسی ہے چھیک ہے کتی دیرے مرینیٹ کریں گے بس مرینیٹ کر لیے اس کو ضرورت ہے کہ اس کو مرینیٹ کر کے یادہ گھنٹہ آپ چھوڑیں تاکہ اس میں جو ہم نے فلیورنگ اپنی ایڈ کریے ایڈ کریے وہ اچھی طرح سے اس میں آجائے چھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں میرے پاس صرف ایک پانی ہے ہاں جس کی وجہ سے میں اس کو شیب دوں گا ہاں آپ دیکھ رہی ہوں کہ بائنڈنگ ایجنٹ جو آپ نے بی فیٹ کا نام لیا ہے کہ وہ بائنڈنگ ایجنٹ کام کر رہا ہے وہ ایکزیکلی اسی طرح ہے اوکی اس کو ہم نے اس طرح پانی سے ہاں بیسیکلی پانی کا استعمال اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بہنڈا یہ ہاتھ پہ شپکے گا اچھا اور جب آپ اس کو فرائنگ کے لیے آئیل کی طرف لے کے جاری ہوں گے تو یہ ٹوڑ جائے گا اچھا تو اس لیے اس کو ضرورت ہے یہ اس طرح تو یہ اچھا یہ شیلو فرائی کریں گے کی دیپ فرائی نہیں یہ دیپ فرائی ہوگا اوکی یہ فائنلی یہ دیپ فرائی ہوگا بھی زرہ دیکھیں دیپ فرائی ہوگا تب ہی جا کے چپنی کباب کی شکل ہر جائے گیا بلکل 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 اور آنچ ہلکی رکھنی ہے تیز رکھنی ہے آپ کا آئیل کے ٹیمپریچر کم سے کم ایک سو بیس سنٹی گریڈ پہ ہونا چاہیے اس کے لیے نورمالی لوگ اب تو بہت زیادہ اوینس آ چکی ہے لوگ پروپ بھی رکھتے ہیں جس طرح اوینگی سکل کا بتایا وہ بھی رکھتے ہیں لیکن کچھ کھاواتین ہوتی ہیں جو ایسی بھی اندازے سے کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے آئل کا چولا کھول دیں ٹھیک ہے اور دو تین طریقوں سے چیک کیا جاتا ہے کافی لوگ ہاتھ سے سامنے رکھے چیک کرتے ہیں کہ اچھا ہیٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے مرنہا چھوڑا سا اس کا کوئی بھی پارٹیکل جو بھی آپ فرائے کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی ایجنٹ کھا دیا پھنکا سا آئل میں چھوڑ دیں تاکہ آئل کا ٹیمپریچر آپ کو پتہ چل جائے ہاں کی یہ بہتر ہے کیونکہ پتلا آپ کریں تو تو پرائی ہوگا تو گلتا جائے بلکل بلکل ایسی ہے چھیک ہے چھیک ہے یہ تو سمجھانا ہوں اچھا اب یہ آپ اس کو فرائے کریں ایک ساتھ تکر ciekاریوڈ بیoin ایسی ہے اچھا مجھے بتائیں پر nیقسنا آپ کیا بتائیں گے فرای کے ساتھ پراؤن ٹیمپورا ہے اس کی کچھ pronounce پراؤن ٹیمپورا اچھا تو اس کی مارینیشن بتائیں گے نا گل اس کی مارینیشن میں تکریبینbowingo پراؤن ٹیمپور نمık بھی نسی nouvelles ایک کجی میں دس گرام یعنی کہ ایک ٹیبل سپون نمک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تیز بٹس کس طرح کے ہیں آپ کی طرح نمک لینا پسند کرتی ہیں آپ ہلکا نمک لیکتی ہیں تو آپ اس کو کم کر لیں ہم 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 بس یہ لاسٹ ہم ڈال کے اپنے پراؤن کی مرینیشن کی طرف آجیں گے ٹھیک ہے اوکے اس کا مطلب کہ یہ آلماسٹ ہمارا تینوں ہو گیا ہے ہاں اور فائنلی اس کی شکل چیک کرتے ہیں دکھائے زیادہ کتا ٹائم لگے گا اس کو پکھنے میں یہ بھی تو تہوڑا ڈالوانٹ تقریباً پانچ منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ کیونکہ بیف ہے اور چپلی کباب عمومن کیونکہ موٹا بناتے ہیں کیونکہ وہ جوسی ہو ٹھیک ہے اوپر سے ہلکا سا کرسپی آپ کہلنے کے ٹیکچرر رہا ہوتا اور اندر سے جب آپ اس کو توڑتے ہیں تو وہ بلکل جوسی اچھا یہ فائے ہو رہا ہے تب تک کیونکہ مجھے میرے بس میاں پر ٹائم کام ہے تو میں سمرین کو بھی بلا لیتے ہیں سمرین آپ آ جائے کیونکہ ہمیں میچے پکانے ہوں گے اس کے لیے بھی ہمیں پر ٹائم چاہے ہوگا ڈیلون وہ بھی بنو چاہے ہیں ellas آپ پیلڈ پیپٹ сдел pengeurs ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک ایٹ کیا اور ساتھ ساتھ اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں ہاں اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے اور اس کو اب مکس کر لیتے ہیں اچھا اس میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو یہ مکس کر کے ہاف این آور یا ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھ دیں میرینیشن اچھی ہو جائے ایسے جس میں کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے اچھا ضرورت نہیں بس ضرورت دیر کے لیے رکھا اور اس کے بعد اچھا اس پہ کوئی کونسا اور وغیرہ سب کچھ آپ لگائیں گے کہ نہیں اس کا ایک بیٹر بنتا ہے وہ میں آپ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں آپ نے تو بڑے مزے سے ترخوا دیا مجھے کالی مرچ اور سفید مرچ کہہ کر اب بیٹر جو ہے نا وہ بیٹر ہے جو بسکلی اس کی مین جو کہہ لیں کہ جس سے فلیور اور ٹیکچر دو آ رہا ہوتا ہے ایک وائٹ میں اس میں دس انڈے کی سفیدی دس انڈے کی سفیدی اچھا ٹھیک ہے پراؤن کے لئے انہف ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دس انڈے کی سفیدی لے لی اس میں ایک یوک کا کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پھر اس میں اور اس میں تقریباً 50 ایمل کے قریب آئل اچھا اسی میں 50 ایمل کے قریب آئل بھی آگیا سالٹ سالٹ ٹھیک ہے یہ کیا ہے سالٹ یہ سالٹ اور اور کیا آئے گا پھر بس ایک منہ یہ فائنل ہو گئے ہیں اس کو فائنل نکال لیتے ہیں کب آپ کی شکل دکھائیں زرہ بھائی کامرمن بھائی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ہم کون فلاور کون فلاور آپ مکسچر میں ایڈ کریں کون فلاور اس میں ایک ٹیبل سپون بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے تقریباً دس تفایدیوں میں ہاں بہت ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ کی ضرورت پڑتی ہے ایک بیٹر کی تاکہ آپ اس کو صحیح سے بیٹ کر سکیں ٹھیک ہے یہ بیٹ ہو جائے گا اور اس میں آپ ان کو دوبا دوبا کے دوبکیاں لگا لگا کے فائی کریں ہاں بلکل ایسی جب بیٹ ہو جائے گا تو یہ ایک بڑا تھک سا اور فومی ٹائپ کے ٹیکچر آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بیٹ کرنے کے لیے اچھا وقت چاہیے ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہم اس کی ساتھ ساتھ آپ وقت لیں میرے پاس بہت وقت ہے آپ اس کو بیٹ کریں ساتھ اچھا بس اس کے لیے یہی چاہیے آپ کو اور تو کچھ نہیں بڑھ اس کے بعد یہ فائی ہو جائے گا تو یہ تب پور آپ کا تیار ہو جائے ہاں بالکل ہے پران تب پور جی جی سمرین جی آپ کیا سکھاریاں میں آج میں آج آپ کو چار رسیپی سکھاریوں ہم میں آپ کو سکھاریوں برمسلی بالس یعنی سیوہیوں کی بالس بن رہی ہیں ٹھیک ہے سیوہیوں کے کپس بن رہے ہیں اس میں ہم کسٹرڈ سلف کریں گے ہاں اور ہم بنا رہے ہیں بنارسی سیوہیاں ٹھیک ہے اور فورتھ رسیپی جو ہے وہ ہے ہماری چکلٹ شیر خورما مدب یہ تھوڑی ڈفرنٹ رسیپی جو ہے جو آپ کی ایت پر بن سکتی ہے بالکل بن سکتی ہے اور ابھی آپ اس کو ایسا گیو اوے بھی لے کے جا سکتے ہیں اچھا تو اسی لیے میں شیئر کہہ رہی ہوں کہ ایس بیٹر کہ وہ ہائیجینک بھی ہوگا اور تھوڑا ایک اچھا سا رہتا ہے نا آپ کسی کو اگر ہینڈ میڈ اور ہوم میڈ چیزیں رہتے ہیں تو اچھا سا رہتا ہے سلیجی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کیا سب سے پہلے کیسے کھا رہی ہیں سب سے پہلے ہم بنا رہے ہیں بالس بالسلی بالس برمسلی بالس ٹھیک کہ سوہیوں کی بالس اس میں ہم نے کیا ہے کیا کہ ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون بٹر لیا ہے ہم نے اچھا ٹھیک ہے اچھا میں نے یہ کیا تھا اس کو تھوڑا سمیں اس کو میں نے رکھ لیا تھا بون کے پہلے سے تھوڑا سا بون لیا تھا لیکن آپ جب گھر میں بنائیں کونسی والی سوائیاں یہ یہ نارمل سوائیاں کا پکٹ ملتا ہے یہ وہ والی سوائیاں ٹھیک ہے اس کو ہم نے چورا کر لیا اور چورا کر کے میں نے تھوڑا سا سکو بون لیا لیکن اس کو بسکلی بھونتے مکھن کے ہی ساتھ ہیں ہم اچھا مکھن کے ساتھ بھونے گی یہ ہم نے لیا ہے تقریباً ایک کپ سوائیاں اچھا آپ نے پہلے سے بھون لیا کہ ٹائم کم لگ جائے ٹائم کم لگے گا ہم نے کچھی سوائیاں لے کے ان کو بھوننا ہے مکھن کے ہی ٹھیک ہے ہم نے اس کو مکھن کے ساتھ بھوننا ہے اچھا یہ کیونکہ بھونی ہوئی ہیں تو میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گی ٹھیک ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے کندنسٹ ملک کندنسٹ ملک میں نے لاس ٹائم بتایا بھی تھا کہ کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے اور آپ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ایک کپ سوائیاں ہیں تو اس میں ہمارا ٹیبل سپون چاہے گا اچھا یہ ہمارے پاس کیونکہ میں نے کم سوائیاں لیا تو میں نے ملک کم لیا اب آپ اس کو چولے سے ہٹا لیں تاکہ یہ جو ہے جلے نہیں سای ایک چیز اور اگر آپ کو اس کا ٹیکچر تھوڑا سا سوفٹ چاہیے کرنچی نہیں چاہیے یہ جو میں بنا رہی ہوں یہ کرنچی ہیں اگر آپ کو اس کا ٹیکچر سکھے تو آپ اس میں یہ کریں گے کہ سمینہ جب آپ نے بھون لی مکھن کے ساتھ تو اس میں آپ 2 ٹیبل سپون پانی ایڈ کر دیں گے اچھا سوٹنس کے لیے مگر آپ قرنچی بنا رہی ہیں میں قرنچی بنا رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کو صوتنس کے لیے پانی ایڈ کریں گے اچھا اب آپ اس کا ٹیکسچر دیکھیں گے یہ جو ہے کیسا ہے اس کا ٹیکسچر یہ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ ہمیں بالز بنانی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا کیا کریں گے ہم اس کو کریں گے کول تھنڈا ہو جائے اتنا کہ آپ اس کو آرام سے ہینڈل کر سکیں ٹھیک ہے مینوائل ہم یہ کریں گے کہ ہم اس پہ لیں گے الائچی پاوڈر اچھا اگر ہمارے پاس ہیں ایک کپ سمائیاں تو ہم اس پہ ڈالیں گے ون ٹی سپون لیکن میرے پاس کم ہے تو میں اس میں ایک چھٹکی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ایڈ کر لیا اور جب یہ تھنڈی ہو جائیں گے تو آپ نے ہلکا سا ہاتھ پہ لگانا ہے مکھن ٹھیک ہے مکھن تاکہ یہ چپکے نہیں آپ کے ہاتھ پہ مکھن لگا کر پھر آپ نے یہ بولز بنا لے لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کی کریں گے پریزنٹیشن اس کے پریزنٹیشن کے لیے ہم یہ کریں گے کہ آپ نے الیمونیوم فوائل لے کے اس کے ایکوال آپ نے جو ہیں سکوائرز کٹ لیا 4x4 کے یا 5x5 کے it depends کہ آپ کا سائز کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو بڑے بولز بنانے ہیں تو آپ اس کو سائز کو بڑا کر لیں یہ کٹا کسی بھی بوٹل کا کیپ لے لی جائے آہا اچھا یہ شائنی سائیڈ ہماری باہر کی طرف رہے گی یہ آپ نے اس پہ رکھا اور رکھے آپ نے اس کو سمپل اس کو ایسے پریز کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ پریز ہوا اور یہ نکال لیا یہ آپ کے کپکیسز بن گئے آہ رائٹ یہ کپکیسز بن گئے اور یہ آپ نے اس طرح سے رکھ کر ٹھیک ہے یہ بن گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کی بولز ہیں یہ آپ نے ڈال دی اب آپ اس کے لئے کیا کر سکتے باکس بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں کبھی انشاءاللہ کوئی پروگرام ہوگا تو ہوم میٹ باکسز بھی بتاؤں گی آچھا یہ بنا لیا آپ نے اس پہ چینی ملائی تھی کیا آپ نے ہم نے کندنس ملٹ ڈال ہے نا ہاں تو چینی کی ضرورتی چینی کی ضرورتی دیکھیں کتنا شوٹ اور کوئی بننے والی ریسپی بہت جلدی اور سوائیوں کی سوائیاں سوائیوں کی سوائیاں یہ ہیں سلوہ بالز ٹھیک ہے یہ ہم تھوڑی سی دیکوریشن کے لئے اس پہ ڈال دیں یہ اکسا جو پان میں ڈالتی ہیں وہ والی ہیں یہ پان میں بھی ڈالتی ہیں اور کانفکشنری میں بھی مل جا گیا کانفکشنری جہاں ہوگی آپ کو وہاں آرام سے ملیں گے اچھا اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا آپ اس میں کوئی ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی ہماری ایک قوک سی ریسپی اچھا اب میں دوبارہ سے جاریوں لال کلا کی طرف اور ہمارے چپلی کبابی تیار ہے پراؤن تمتورا جو ہے پراؤن اب میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پراؤن کی شکل اور پراؤن بالکل سیدھے ہیں اس کا بیٹر کی در ہے آپ نے بیٹر بنایا تھا اس کی شکل ہمیں دیکھا ہے بیٹر کی میں آپ کو شکل دیکھا تھا اچھا جب اندے کو اور جترے میسچر تھا کامرے میں دیکھا دیوں در لے جائیں جی جب ہمیں اس کو بیٹ کر دیا تو یہ بڑا فارمی ایک تیکچر آجاتا ہے دکھائیں ذرا اس کا تیکچر دیکھائیں یہ اس طرح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹ کرنے کے بااد دس اندوں کی سفیدی اور 50 ml کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل اور سالٹ آپ کو جتنا آپ تیسکیں تو یہ بیٹ کرنے کے بااد ایسا تیکچر آجاتا ہے اور اس میں کانس لر کانس لر بیٹر بالکل آجاتا ہے ٹھیک ہے کانس لر کانس لر کانس لر کانس لر کانس لر کانس لر تقریباً ایک تیبل سپون آپ تیبل سپون لے لیں ٹھیک ہے کانس لر بیسکلی جو کام کر رہا ہوگا وہ اس پہ آپ تک کرنے کے سن کام کرنیا ہے یہ کانس لر زردی اور سفیدی ملاتے تھے تو اپنے وہ کار نیی آتا تھا جو آپ لوگ کے ریسٹران میں آتا ہے ہاں بالکل آسکار ہے نا اس کے لیے سرف ایک وائیڈ ہی اسمال کے ہے یہ تپ ہے گھر والوں کے لیے کیونکہ اکثر ہم جب بیٹر بناتے تو ہم اندے میں سفیدی اور زردی دونوں ڈال رہے ہوتے ٹھیک ہے سمجھ آگی موسیقی 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 اور کافی چیزیں بس سرے فندازے سے چل رہی ہوتی ہیں تو ہم اس طرح کے شوز کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ریسٹران میں کیا اچھی چیز تھی جو آپ نے گھر پر بنائی تو ایسی نہیں بنی دوبارہ سمرین کی طرف جا رہے ہیں سمرین نے ابھی ہمیں ایک تو بولز بنائی دی سوائیوں کی بولز وہ بنائی ہیں اور اب نیکس ریسیپی کیا بنا رہے ہیں ہم سوائیوں کے کپس بنا رہے تھے سوائیوں کے کپس بنا رہے تھے جس سے ہم نے بولز بنائی ہیں جو ہی چیز سے میں آپ کو کپس بتائی تھے چیک ہے اس کو ہم نے اس میں لگایا تھا اور ادر وائز آپ کوئی بھی جو آپ کے پاس بولز آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اچھا اب اس کو کرنے کے بعد آپ نے لینا ہے میں نے آپے بنایا ہے تھک سا کسٹڈ بنا لیا ہے اچھا کسٹڈ تو سب کو دبے کا کسٹڈ ہوتا ہے سب کو آتا ہے کسی بھی فلیور میں جو آپ کا فیوریٹ فلیور ہے وہ یوز کریں چیک ہے اس کو آپ اگر چاہیں تو ربڑی سے ریپلیس کر سکتے ہیں خیر سے ریپلیس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں ڈریک آپ ڈرائی فروٹ بھی فل کر سکتے ہیں تھوڑا سو اس کو روست کر کے نا مکھن میں روست کر کے آپ کو اری ملتی ہے مٹھائیاں اس طرح کی مٹھائی ملتی ہے درائی فروٹ کو جو ہے آپ نے پین میں ڈالا اور تھوڑی چینی دیا لی تھوڑا مکھن صرف مکھن اور روست کیا درائی فروٹ میں بھی ہم یہ کریں گے کہ پہلے پرستا اور بادام کریں گے کیونکہ اگر ہم ناریل اس کے ساتھ ڈالیں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کو ہم چولے سے اتارنے کے بعد اس میں ناریل آٹ کریں گے اچھا تو مطلب آپ نے یہ جو کپس ٹائپ بنایا ہے اس پر آپ فلنگ ربڑی کی بھی کر سکتے ہیں بلکل کسٹڈ کی بھی کر سکتے ہیں ہیر کی بھی کر سکتے ہیں درائی فروٹ کی بھی کر سکتے ہیں بہت سارے آپشنز ہیں اب جو آپ کو پسند ہے آپ وہیوز کر سکتے ہیں اچھے لگ رہے گھونسلے اب آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کپکیسز میں ڈالیں اور اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ کو اگر اگر دینا ہے تو پھر تو آپ اس میں ڈرائی فروٹ کی یا اور زیادہ تھک جیسے ربڑی ہوتی ہے اس کی کورنگ تاکہ وہ پھر وہ نہ ہو نا تپکے نہ تپکے نہیں بیسے تو خیر یہ بھی نہیں تپکے گے لیکن ٹرابلنگ میں میں بھی وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جانا تو اس کا تھوڑا سا ہم دھیان رکھیں گے بس یہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ اس کی ٹاپنگ کر دیجے جو ڈرائی فروٹ آپ کو چاہیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کی ٹاپنگ کر دیجے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری ہو گئی دوسری ریسیپی بھی ریدی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک سی ہے اور جلدی سے بن کے چوکلیٹ چھئر خورما یہ ایک چوکلیٹ چھئر خورما اکثر بچے نکھرے کر رہے ہوتا اگر آپ کو کہیں گے آپ بیٹا اس اید پر چوکلیٹ چھئر خورما بنا رہی ہوں چوکلیٹ چھئر خورما اچھا بہت سے لوگ ہوتے ڈرائی فروٹ بیسے کھا لیتے ہیں لیکن انہیں کسی بھی ڈیزرٹ میں ڈرائی فروٹ پسند نہیں ہوتا اور پھر کچھ سوڑا سا آپ کو پیتا ہے بجٹ کا بھی ہوتا ہے تو آپ اس میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ لیز نہیں کریں گے اگر چاہیں تو کر لیں چاہیں تو کر سکتے that would be like ایدیشنل تنگ نا آپ نے یہ کیا کہ آپ نے لیا ہے آدھا لیٹر اگر آپ دودھ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ کریں گے کہ آدھا کپ سوئیاں لیں گے اس کو بھی اسی طریقے سے نورمل جیسے ہم بالکل باریک چورا کریں گے اور اس کو بھون لیں گے پہلے بھوننے کے بات پھر ہم اس میں دھشا مل کریں گے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے کیا کیا ہے کہ یہ میں نے دودھ کیونکہ تائم ابھی ہم بریک پہ سے تو میں نے دودھ بوائل کرنے رکھا اچھا میں نے اس کے اندر دالی تھی آدھا چاہے کا چمچ الائچی الائچی پاوڈر الائچی پاوڈر آپ اگر چاہیں تو دانی بھی ڈال سکتے الائچی کھولے اور ڈال لیں ٹھیک ہے وہ ڈالا اب اس میں ویسے تو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ یوز کر سکتے لیکن ایک سٹینڈر جو ریشو ہوتا ہے وہ ایک کپ میں ایک چینی ایک چمچ آپ جیسے یوز کرتے ہیں ٹی سپون ہوتا ہے اس میں آپ ٹیبل سپون ڈالیں گے ٹھیک ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی بھی آپ میتھا بناتے ہیں اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو اس کی جو سویتنے سے وہ تھوڑی کام ہو جا گیا اچھا اچھا تو آپ اسی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھوڑا چینی زیادہ ڈالیں گے زیادہ ڈالیں گے جتنا آپ کو فلیور ایوین آپ جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بنانے کے دوران جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں آپ کو لگے کہ نورمل ہے سا ہی ہے تو پھر بھی آپ اس میں ایڈ کریں کیونکہ جب وہ تھنڈا ہو تو آپ کو جب یہ ریڈیوز ہو جائے گا دودھ پھر آپ اس کے اندر یہ سوئیاں ایڈ کر دیں گے اچھا سوئیاں سوئیاں ایڈ کریں گے اور اس کو پھر تقریباً دس منٹ کے لیے مزید اس کو پکائیں گے تاکہ سوئیاں وہ تھوڑی گل جائیں اچھا اس میں آپ ویریشن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چوکلیٹ کسٹرڈ لیں کسٹرڈ پاوڈر ایک چمچ یہ اپشنل ہے آپ نے اس کو گھولیا پانی میں اور جب سوئیاں تھوڑی گل گئیں تو وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کی کنسسٹنسی تھوڑی تھک ہو جائے گی اچھا جی ٹھیک ہے جی اب یہ ہو رہا ہے اس طریقے سے اچھا اب آپ نے اس کو کرنا ہے لیک جب روم ٹیمپریشر پر پھر آپ نے اس کو کرنا ہے تھنڈا اچھا میں نے پہلے سے تھنڈا کر کے چوکلیٹ وغیر ایڈ نہیں کیا ابھی نہیں کیا آپ نے آپشنل بتایا ہے کہ چوکلیٹ کسٹرڈ ڈالنے تو اس وقت ڈالنے اس وقت ڈالیں گے کیونکہ یہ گرم ہے تو اس میں کسٹرڈ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا اب ہم اس کو کریں گے تھنڈا اچھا اس کی بھی پریزنٹیشن میں آپ کو سنگل بھی بتاؤں گی سنگل سرونگ آپ اس کو گلاسز میں بھی جو ہمارے فالودا والے گلاسز ہوتے ہیں اس میں بھی سرف کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی آپ کے پاس کوئی دش ہے کچھ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں ادر وائز نورمل جو بڑی دش آپ اس میں اس کو کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہ کریں گے میں نے ریا یہاں پہ یہ کینمال ساوس ٹھیک ہے آپ چوکلیٹ ساوس بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو لے اس کو لے اس طرحیقے سے کہ یہ جو آپ کا ہے شیر کھولما اس کو آپ بلکل چلڈ کریں گے ٹھنڈا بلکل ٹھنڈا سرونگ کے ٹائم پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی ٹھیکنیس دیکھئے ٹھیک ہے اس میں کسٹڈ نہیں ہے لیکن یہ گاڑا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پکایا بہتا ہے ٹھیک ہے ابھی وہ پک رہا ہے ٹھیک ہے لیکن چوکلیٹ جب وائٹ آم بلک دونوں ٹھیک ہے آپ نے ڈالا آپ چاہیں تو جب ڈال رہے اس وقت بھی مکس کر سکتے تھوڑا سا آپ نے اس طرح سے ڈال دیا ایڈ کیا اچھا چوکلیٹ جب جب یوز کریں آپ پتا ہے آز کل ویدر کیسا بہت زیادہ گرمی ہے تو پلیز آپ اس کو جو یہ کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے یہ ملک پاوڈر اچھا ملک پاوڈر آپ ڈالیں گے ملک پاوڈر تھنڈے میں ڈالیں گے بجاہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اس کو سپون سے لے کے جگہ جگہ ڈالنا ہے ایسے خوڑے گیپ گیپ اب اس میں یہ ہوگا یہ کسی اس کا ریپلیسمنٹ یہ ہے کھوئے کا ریپلیسمنٹ جو ہمارے انٹرنیشنل ویوورز ان کے پاس کھویا نہیں ہوتا تو وہ یہ کریں گے اسی لئے ہم اس کو تھنڈے میں ڈال رہے ہیں اور ابھی ہم اس کو مزید تھنڈا کرنے رکھیں گے ایسے سپون سپون سے ڈال کے اور پھر میرے پاس ہے کھویا لیکن مجھے یاد آگیا جو خوش دودھ بچے کھا رہے ہوتے نا وہ یہ اتنا یمی ہوتا ہے نا آپ ٹرائی کیجے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اوپر واپس یہ ڈالا ہم اس کو مکس نہیں کریں گے جو بھی چیزیں دالی ہیں وہ ویسے رہیں گی خوش دودھ مکس نہیں کریں گے باقی اس پوزیشن پر بھی آپ یہ لے لیں چوکلے چپ اورا بھی مکس کر دیجے ٹھیک ہے لیکن بس خوش جب ہم ڈال رہے ہیں اس کو بس نیمکس لیے نہیں کرنا اس کو اب ہم واپس تھنڈا کرنے رگ دیں گے اچھا جی ہاں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ چاہتے ہیں اس میں خویا ایڈ کرنا تو وہ بھی ہم اس کو اسی پوزیشن پر ہم ڈالیں گے تھوڑا دور دور یہ رکھا ہے خویا بیٹ میں نے ایڈی جسے ہم خیرے خیلتے ہیں میں بکا چھلتے ہیں بلکل یا خیرے کا چھلکا اتارتے ہیں اوکے ٹھیک ہے اس کو آپ نے چوکلیٹ لیے چوکلیٹ کا بار لیا اور پیل کر لیے بلکل پیل آف چیز ہوگی بلکل جی چوکلیٹ شیورز اور آپ اس سے اس کی کر دی جو ٹوپنگ ٹھیک ہے اچھا اس کا ایک اور میں آپ کو اچھا ایڈیا دوں ٹوپنگ کے لیے کہ آپ کوئی بھی کٹر ٹائپ کی چیز آپ ایسے ہاتھ میں رکھیں اور اس کے اوپر سا آپ ڈالیں گے نا تو اس کا شیپ آج جائے جیسے بسکٹ کا ہمارے پاس بسکٹ کے ہارڈ شیپ یا کوئی ایسی چیز ملکل وہ آپ نے رکھا اور شیپ رکھ اوپر ہاتھ پکڑ اگر اندر رکھیں گے تو وہ ڈپ جائے گا نا یہ لکوی اس لئے اور اگر آپ کے پاس کٹر نہیں کوئی بات نہیں آپ کے پاس جو کول رنگ کے ڈسپوزیب باٹلز ہوتی جو شیپ چاہے کٹ لیں اس کی جو بیس ہوتی اگر آپ بیس کو ایسے رکھیں گے اور یہاں سے ڈرپ کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری ہو گئی تھرڈ ریسپی ریار یہ ہم ٹرولی پہ سجاد اب ہم آج جائیں گے فورت ریسپی پہ جو ہے بنارسی ریسپی اچھا ہم اس میں یہ کریں گے کہ ہم اس میں چیز ہے ریشو اگر ہمیں ریشو صحیح آتا ہے بلکل ہم نے ریشو میں کیا کیا کہ ہم نے لینا ہے اگر ہمارے پاس ایک حصہ دیکھیں سمئیہ ہوں گی دو حصہ دود ہوں گے اور تین حصہ چینی چینی جیسے پانی کا شیرہ بناتا ہے آپ نے دوت کا شیرہ بنائنا ہے جب وہ شیرہ گارہ ہو جائے گا wsp تلایرام ہو جائے گا چینی کے ساتھ پک پک پکے تو یہ دیکھئے اس طرح کا اس کا لکا جائے گا اللہ نے پہلے سے وہ کیا گیا سلب 넌 علیہ وسلم چینی کے اندرỗ ہے سیریں کے ساتھ سے پولیے جو رذر ہے جل دوز سے ہماری ہماری سب سے پہلے ہم جائیں گے سب سے کام ایک засب سے کام ٹھیک ہے دو کپ ڈودھ تین کپ چینی ٹھیک ہے دودھ اور چینی کو اتنا پکایا کہ دودھ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اور تھک ہو گیا شیرہ بن گیا اب ہم اس میں سوئیہ آئٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے پکایا اتنا پکایا کہ یہ کنسسٹنسی آگئی صحیح آپ کو دکھا دوں گاڑا گاڑا ہو گیا بلکل گاڑا گاڑا سا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ نے خوے کا بیڈ اور اگین وہی اگر آپ کے باس خویا نہیں ہے تو آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں اس سے ڈرائی ملک پاوڈر سے ٹھیک ہے یہ آپ نے لگایا اور اس کے بعد اچھا اس میں دو طریقے سے ڈرائی فروٹ ڈالتا ہے ایک تو ہی ہوتا ہے کہ آپ مکھن لیں سارا ڈرائی فروٹ اس میں ڈالیں اگین ناریل کو نہیں ڈالیں گے وہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے کہ اس کو روست کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو روستڈ پسند ہے نہیں پسند ہے تو آپ سمپلی آپ یہ اس طرح سے کر کے نارمل نارمل بھی ڈال سکتے ہیں تیوانا روستڈ بھی اپنے سے مجھے بہت روستڈ پسند ہے میں شیر خور میں بھی بھی روستڈ ہی کھاتی ہوں بلکل آپ ریپینڈ کرتا ہے آپ کیوں بلکل آپ نے ریپینڈ کرتا ہے یہ تیار ہو گیا اچھا یہ تیار تو ہو گیا لیکن اس کی جو سرونگ ہے نا وہ آپ نے کیسے کرنے جب آپ اس کو سرف کریں گے تو آپ اس کو بول میں نکالیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا بلکل سمپل جو فریش ملک ہوتا ہے ٹھیکا وہ یوز ہوتا ہے اچھا یہ گرم رکھتے ہیں ساتھ میں یہ روم ٹیمٹریچر پہ ہوتی ہیں یہ بلکل گرم ہوتا ہے ہوت اچھا جب آپ تیٹ پہ نکالیں یہ مجھے کٹ کے بھی دکھائیں نا یہ کھائیں گے کیسے بلکل بلکل لکھے پتہ چلے اچھا یہ جو کام ہوتا ہے یہ بسیکل ہوتا ہے دیکچی کے اندر یہ جو ٹوپنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ میوہ جو ڈلتا ہے اوپر سارا کا سارا یہ ٹوپنگ جو ہوتی ہے یہ اس پر ہوتی ہے دیکچی میں جس میں آپ بناتے ہیں یہ اس میں ہوتی ہے اچھا جی ہاں تو دیکچی رکھی جاتی ہے دیکچی میں سے آپ اس کو اس طرح کٹ کٹ کر کے نکالتے ہیں جب یہ جم جاتا ہے آپ اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں یہ سیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو کٹ کر کے نکال کے ڈش میں نکالتے ہیں یہ میں نے چھوٹی ہی ڈش لی ہے یہاں پر اچھا یہ ہو گیا اس طریقے سے اب آپ کو اس کو اگر سرف کرنا ہے آپ یہ نکالیں گے یہ اس میں بہت زیادہ درائی فروٹ جاتا ہے اچھا ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹھنڈا نہیں روم ٹیمپریچر سرف کرنا ہے ساتھ گرم دودھ گرم دودھ ہوگا اب آپ کو جہاں سے جو درائی فروٹ پسند ہے وہ آپ نے نکالا اور اس کے اندر یہ آپ نے جب آپ کھا رہے ہو تب آپ ملائیں گے بہت اچھا دودھ ملانا تاکہ پتا چلے بس اتنا اس کا لکھائے گا بالکل شیرکھول میں جیسا لیکن اس کا فلیور بالکل ڈیفرنٹ بنارسی سوئیا بہت اچھی ریسپیز آپ سب نے بنائی ہیں ان دی اینڈ میں راج دھانی کی طرف آ کر آپ کو دوبارہ سے کہیں آپ کے شاہی ٹکڑے یہ در آئے نہ تو کیوٹسی پر دکھانا چاہتا ہوں تھالی ٹھولیز ساری ٹھولیز ایک ساتھ لیا ہوں آپ کہیں تو یہ دیکھئے یہ ساری ٹھولیز میں آپ کے سامنے لا رہی ہوں جو ہم نے آج کھانے تیار کیے ہیں زبردست قسم کے راج دھانی مندی لال کلا غوثیہ غوثیہ بریانی نلی بریانی اور کبابست یہ سب ہم نے آپ کے سامنے جی آج تیار کیے امید ہے یہ سارے کھانے جو ہیں آپ کو سمجھ آئے ہوں گے کیسے بنانا ہے ان کو آپ کی عید کا رنگ دوبالہ کریں گے کیونکہ عید ہے نام کس کا مہندی چوریاں عیدی ملنا ملانا ایک دوسرے سے محبت سمیٹنا باٹنا اور کھانے کا اس کے بغیر تو عید ادھوری ہے تو جی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا میں نے تو بڑا انجوائی کیا بہت ساری ریسیپی سیکھی اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل خاص پروگرام کے ساتھ کیونکہ کل کیا ہے جب مطلبیدہ تو آئیے مل کے لیں گے اللہ کا نام ایک ساتھ اور آپ بہت پاکیزہ ہو کے کل بیٹھے گا میرے شو کے آگے تاکہ ایک اس طرح کا ملاد ہوگا ورچول ملاد ہوگا جس میں آپ ہوں گے اس طرف سکرین کے اس پار میں ہوں گی اور میری نات خواہے ہوں گی اس پار گوڈ مارنگ پاکستان اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی